السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تمعهم بإحسانن الى یوم الدین عوض باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنْدَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنزِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسانہ عظمت اور بزرگی کی بڑیائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے علاق و زیبہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اپنی نعمتوں سے نوازا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے کلام عظیم سے نوازا اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اللہ رب العالمین نے ہماری دینی اور دنیاوی ہدایت کا سامان قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ہدایت اور نجات اسی پر ہے کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے یہ قرآن ہمارے زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے ہماری ہر پریشانی کا علاج ہے ہمارے ہر مرض کی دوا ہے اس کو پکڑ لینے میں ہی نجات ہے اور اس کو چھوڑ دینے میں ہلاکت اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ عظیم کتاب اپنا یہ عظیم کلام اس سے ہم کو سرفراز کیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کی اس کتاب کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنایا بلکہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے گی ہے کہ یہ کلام جیسا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا قیامت تک کے ویسا ہی اپنی اصل شکے میں بغیر کسی تردد کے بغیر کسی شبہ اور شک کے باقی رہے گا اور اللہ رب العالمین نے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اولاً اللہ رب العالمین نے اس کے بہت سارے اسباب فراہم کر دی ہیں ایک ہر نسل میں ایک طبقہ اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا کیا جو اس کلام کی حفاظت کرتا ہے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کرتا ہے کتابوں میں اس کو محفوظ کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کی اس کلام کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کلام کے معانی کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے کیونکہ اگر کسی کتاب کے لفظ محفوظ ہوں لیکن اس کے معانی پتا نہ ہو اس کا مطلب پتا نہ ہو اس کے مفاہین پتا نہ ہو اس کی میننگز کے بارے میں شک ہو جائے تو صرف الفاظ کا محفوظ ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اگر یہ بات تو ہو یہ اقیم السلاح یہ لفظ قرآن مجید میں محفوظ ہے لیکن صلاح کہتے کس کو ہیں اگر یہی نہ پتا ہو تو محض اقیم السلاح لفظ محفوظ ہو جانے سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہو جانے والا اگر یہ پتا ہو کہ آت الزکا لفظ تو قرآن مجید میں ہے وہ محفوظ ہے لیکن زکاة کی حقیقت کیا ہے زکاة کہتے کس کو ہیں اور اس کی ادائی کیسے ہوتی ہے اگر یہ معلوم نہ ہو تو محض اقیم السلاح لفظ محفوظ ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کی قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ کیا ہے بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے جو معانی ہیں ان کو بھی محفوظ کیا ہے اور وہ حفاظت اس طرح سے ہوئی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں جن کو ہم اللہ کے نبی کی سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی کی پوری زندگی جو بات اللہ کے نبی نے کہی جو کام اللہ کے نبی نے کیے جو معاشرہ اور سماج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا جن بنیادوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا معاشرہ بنایا وہ پوری جو اللہ کے نبی کی حدیث کا زخیرہ ہے اللہ کے نبی کی جو پوری زندگی ہے آپ کا جو کردار ہے آپ کی جو شخصیت ہے آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ پورا کا پورا اصلاً قرآن کی تفسیر ہے تو اللہ نے نہ صرف یہ انتظام کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ کر دیا بلکہ اس قرآن کی جو تفسیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پوری صیرت اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا جو حقیقت میں قرآن کی تفسیر ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی انتظام کیا کہ اس قرآن کو جنہوں نے اللہ کے نبی سے اخذ کیا صحابے کرام ان کے اقوال ان کے آثار وہ بھی اللہ تعالی نے محفوظ کر دیئے اللہ نے قرآن کی حفاظت کیا لے یہ بھی انتظام کیا کہ وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا اس کو بھی تغیر تبدل اس کو بھی وقت کے ساتھ بدل جانے سے اللہ تعالی نے بچا دیا تو وہ زبان بھی محفوظ ہے اور یہ واحد جو ہے یہ واحد ایک ایسی زبان ہے جو چودہ سو سال سے اپنی اصلی حالت پر باقی ہے چودہ سو سال سے جو اس کی حالت کی اس پر باقی ہے اس میں کہیں تبدیلی نہیں آئی ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے اور قرآن کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زبان کو بھی اس کی محفوظ کر دیا ایک تو اس کے کلام کو محفوظ کیا پھر اس کلام کی جو تفسیر اس نبی نے اصل قرآن کی تفسیر کرنے والے کون ہیں وہ نبی ہیں جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا تھا اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ پر ہم نے یہ ذکر اس لئے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے وضاحت کر دیں ان پر کیا نازل کیا گیا ہے تو اللہ نے قرآن بھی نازل کیا اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی جو اللہ کے نبی کی تفسیر تھی اس کو بھی اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا پھر نبی سے جو قرآن کی تفسیر صحابہ نے سیکھی وہ اس کو بھی محفوظ کر دیا قرآن کی جو زبان تھی وہ بھی اللہ تعالی نے محفوظ کر دی پھر ہر نسل میں اللہ رب العالمین نے ایسے اللہ نے منتخب بندے اپنے پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو بنایا قرآن سیکھنے اور سکھانے کو بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کے سب سے افضل سب سے آلہ سب سے بہترین لوگ ان کو قرار دیا ہے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں دنیا کی سب سے بہبرکت مجلسیں سب سے خیر والی مجلسیں سب سے زیادہ سواب والی مجلسیں سب سے زیادہ بھلی مجلسیں وہ ہیں جن میں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور یہ جو ہماری تفسیر کا سلسلہ ہے الحمدللہ یہ بھی ہماری نیتیں خالیس ہیں ہم محاذ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ان دروس میں اور تفسیر کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری مجلس بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں ان مجلسوں میں شمار ہوگی جو دنیا کی بہترین مجلس ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جن مجلسوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے سارے گناہ ماف کر دئیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور ہماری مجلسوں کو بھی ہمارے گناہوں کی مغفرت کی مجلس بنائیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ جو ہماری قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں ایک طرح کی ورچول مجلسیں ہیں اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو بھی قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پڑھروں کو بھاری کر دینے والا بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دل میں قرآن کی گہرائیں اللہ تعالی اتار دے ان کے معانی کا نور ہماری آنکھوں میں اللہ رب العالمین اتار دے اور ہمارے دماغ کو قرآن کی ہدایت سے اللہ تعالی بنور کر دے اور اللہ رب العالمین قرآن کو ہمیں اپنی زندگی کا تذکور بنانے کی توفیق عطا فرما اور جو حقوق اللہ رب العالمین نے قرآن کے تین ہم پر آیت کی ہیں ہم کو وہ حقوق ادا کرنے کے اللہ تعالی توفیق دے اور قرآن مجید کے معنی ہمارے دلوں کے لئے کھول دیں اللہ تعالی ہمارے دلوں سے وہ محل کو چیل وہ گناہ وہ شہوتیں وہ شبہات نکال دیں جو بندے کے دل اور قرآن کے فہم کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ انسان کی شہوات اس کی تمناعیں آرزویں اس کا گناہ اس کے اور قرآن کے درمیان حائل ہو جاتا ہے بعض مرتبہ اس کی جہالت اس کے شبہات اس کے اور قرآن کے فہم کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اس لئے ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ان ساری گندگیوں سے پاک کر دیں جو قرآن کے معانی کو دلوں کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے ہیں ایک ذرا سی تمہین جو ہے میں نے اس لئے کر دی کی یہ تقریباً پندرہ دین کے گیپ کے بعد میں حاضر ہوا ہوں پیشلی مجلس میں ذرا سے میری طبیعت کی نحساسگی کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا تھا آپ بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعائیں کی میری لئے میں ان کے لئے بہت شکر گزاروں سورة البقرہ کی تفسیر ہم کرنے ہیں اور سورة البقرہ کی تفسیر کے آغاز میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سورة بقرہ کا ابتدائی جو حصہ ہے وہ بالکل یوں رکھا ہے کہ گویا یہ سورة بقرہ جو ہے وہ سورة الفاتحہ کی ایک طرح سے تفسیر ہے سورة الفاتحہ کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان بنیاری طور پر تین طرح کے ہوتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو اللہ نے اپنی ہدایت کی نعمت سے نواز آئے جن کو ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہوئے انعم تالیہم سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے وہ بندے ہیں جن کو ہدایت کا انام ملا ہے ہم کو ان کے راستے پر چلا دوسرے قسم کے بندے وہ ہوتے ہیں جو مغزوب الہیم ہوتے ہیں ان پر اللہ کا غزب ہوا جو یہ جان گوچ کر کے ان کے پاس علم آیا ہدایت کا ان کے پاس علم آیا حق کا لیکن انہوں نے اپنی شہوات کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا انہوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے ہدایت کے راستے کو ترک کر دیا اور گمراہی کے راستے کو اختیار کیا اور تسریعے قسم کے لوگ ہوتے ہیں دول لین جو اپنی جہالت کا شکار ہو گئے وہ باطل کو حق سمجھتے رہے وہ گمراہی کو ہدایت سمجھتے رہے اپنی لاعینی اور اپنی جہالت کے وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت نیکی کا عظیم کام کر رہے ہیں تین قسمیں وہاں پر بھی بیان کی گئی تھی سورت الفاتحہ میں اور پھر یہی تین قسمیں جو ہیں وہ سورت البخرہ میں بھی آئی ہیں پہلے قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کرا دیا متقین دوسری قسم کے لوگ ہیں کفار جنہوں نے ہدایت کے راستے پر چلنا قبول ہی نہیں کیا ہدایت کے راستے کو ٹپڑا دیا اپنے کفر و اینار میں ڈٹے رہ گئے اور تیسری قسم کے لوگ ہیں منافقین جنہوں نے گمراہی کے راستے کو ہدایت کا راستہ سمجھا وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت ذہین ہیں ہم جو فتین ہیں ہم بہت سمجھدار ہیں اور ہم جسے راستے پر چل رہے ہیں وہ دروفترین راستہ ہیں وہ اس جہالت میں پڑے رہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ کر کے ایبان والوں کو بھی دھوکہ دیں گے اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے اور دل میں ہمارے کفر ہے تو ہماری سازباد کافروں کے ساتھ بھی رہے گی اور ہم دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت سمجھا انہوں نے بےوقوفی کو ہشیاری سمجھا ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں سورت البقرہ میں کلام کیا گیا تو سورت الفاتحہ میں بھی تین قسم کے لوگوں کا ذکر تھا اور سورت البقرہ میں بھی تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے پہلی پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کافرین کا اہل اکفر کا اور اس کے بعد کی تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے ہم یہ دو آیتوں کی تفسیر دیکھ رہے تھے یہ دو آیتیں کافی اہم ہیں ان اللہین کفروا سواؤن علیہم اعنظرتہم ام لم تنزلہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعیہم وعلا ابسارہم غشاوہ ولہم عذاب نظیم آج کے بھی درس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کی گہرائی میں جا کر کے ان میں جو حکمت کی علم کی اپنے دلوں کی اصلاح کی اپنے کردار کی اصلاح کی باتیں ہم کو ملیں گی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کو قبول کرنے والا اور اس سے اپنے کردار کو منور کرنے والا بنائیں سب سے پہلے سادگی کے ساتھ ایک مرتبہ ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت کا ان اللہین کفروں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا سواؤن علیہم ان کے لئے برابر ہے اَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرُهُمْ چاہے تو آپ ان کو درائیں یا ان کو نہ درائیں ان کے لئے برابر ہیں لا يؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے آپ درائیں گے تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے اور آپ ان کو درانا چھوڑ دیں گے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے ان کے دلوں کو دھاپ دیا ہے ان کے دلوں کو چھپا دیا ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِنْ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے پر بھی مہر لگا دی ہے ان کے سننے کو بھی سیل کر دیا ہے وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِنْ غَشَاوَحَ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو یہ دو آیتیں اہلِ کفر کے متعلق افتگو کر رہی ہیں اس کی آئیس آیت کی کچھ تفسیر ہم پچھلے درس میں اپنے دیکھ چکے تھے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا بہت اہم بات کہ انسانوں کے درمیان اصل تقسیم یہی ہے کفر و ایمان کی تقسیم باقی جتنی بھی تقسیمات ہیں وہ بس ایک شناخ کی حصیت رکھتے ہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے کوئی امریکی ہے کوئی افغانی ہے کوئی ایک زبان بلنے والا ہے کوئی دوسری زبان بلنے والا ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے کوئی طاقتور ہے کوئی کمزور ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے بہت ساری تقسیمات ہیں بہت سارے اقسام ہیں لیکن ان اقسام اور ان تقسیمات کی اللہ کے حضور میں کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حضور میں جو چیز بیٹر کرتی ہے وہ یہ کہ وہ اہل ایمان میں سے ہے یا اہل کفر میں سے ہے اور شروعات میں ہی یہ بات ایک آفاقی بات ایک یونیورسل تقسیم اللہ تعالیٰ نے رکھ دی یہ تقسیم ہر زمانے اور ہر مکان سے آزاد ہیں ہر زمانے میں ہر مکان میں دو ہی طرح دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر کیا ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اللہ کیا یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کس میں سے ہیں کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان کے راستے پجل گئے یہی چیز میٹر کرتے ہیں باقی آپ زبان کون سی بولتے ہیں آپ کا رنگ کون سا ہے آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں آپ کا سرنیم کیا ہے آپ کی برادری کیا ہے آپ طاقت پر ہیں یا تمزور ہیں آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں آپ امیر ہیں یا غریب ہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں میٹر نہیں کرتی اللہ کے ہاں میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کافر ہیں یا مومن ہیں تو انسان اپنی مختلف شناختیں جوڑتا ہے انسان کے اپنی بہت ساری پہچان ہوتی ہے انسان بہت ساری حیثیتوں سے بہت سارے طبقوں میں جا کر کے ملتا ہے انسان کو سب سے زیادہ فکر اس باتی کرنا چاہیے کہ میں اہل ایمان کی طبقے میں شامل ہوں اپنے عقیدے اور عمل کے حساب سے یا اہل کفر کے طبقے میں شامل ہوں یہ سب سے پہلا سوال جو ہے قرآن مجید جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہم کو غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ دو قسم کے طبقے ہیں دنیا کے اندر ایمان والوں کا طبقہ اور کافروں کا طبقہ تو تم یہ غور کرو کہ یہ جو صفات بیان کی جارہی ہیں ایمان والوں کی اور کافروں کی تو تم ایمان والے طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا کافروں کی طبقے سے تعلق رکھتے ہو پھر میں نے بتایا تھا کہ کفر کا لفظ جو ہے وہ ایک شریعت کی اسطلاح ہے بہت اہم اور اس لیے کیونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ تفسیر میں کفر کا لفظ آ رہا ہے تو ہم جو ہمارا طریقہ اور منحج ہے تفسیر کا کہ ہم کسی بھی لفظ کو پہلے جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر پہلی مرتبہ وہ آ رہا ہے تفسیر میں تو کہہرائی میں جا کر تو اس کو سمجھیں اور خاص طور پر کفر کا تو ایک بہت اہم اسطلاح ہے قرآن مجید کی تو ہم کفر کو کافر کو کفار کی اقسام کیا ہیں ان کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے سمجھنے کی شروعات کی تھی اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم تکمیل کریں گے تو اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کفر کا اصل مطلب دکشنری میں ہوتا ہے سطر و تغتیہ سطر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا جسے آپ سطر پوشی بولتے ہیں چھپانے کو اسی طرح سے تغتیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھاکنا تو کفر کا اصل مطلب ہوتا ہے چھپانا اور ڈھاک لینا اسے لئے قرآن مجید میں جو ہے کسان کو بھی کفار کہا گیا ہے آج جب الکفارہ نباتو ہو کہ جو ہے کفار کو اپنی کھیتیاں پسند ہوتی ہیں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ رات جو ہے وہ ڈھاپ لیتی ہے وہ چھپا لیتی ہے اور اسی طرح سے کفارہ کہا جاتا ہے جو گناہوں کے طور پر گناہوں کے بدلے میں یا بعض جو ہے چیزوں کے بدلے میں آپ جو گناہ سے بچنے کے لئے کفارہ ادا کرتے ہیں وہ بھی کافارہ کفری سے بنائیں کیونکہ یہ جو کفارہ آپ ادا کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ گناہوں کو ڈھاپ لیتا ہے گناہوں کو چھپا لیتا ہے جیسے قسم کا کفارہ ہے زہار کا کفارہ ہے قتل کا کفارہ ہے اسی طرح سے جو آدمی زرہ وغیرہ پہن کر کے بلکل ہتیاروں سے لے سو جائے کہ زرہ کے در چھپ جائے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ہتیاروں میں چھپ گیا ہے پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کفر جو ہے وہ دو طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کفر کبھی شکر کی زید کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کفر کبھی ایمان کی زید کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری اور کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا ناشکری کے معنی میں یہ شکر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور انکار کے معنی میں یہ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے پھر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو یہ کفر کی استعلاحی تعریف کیا ہے بہت سارے علماء نے بہت ساری تعریف کی ہیں بہت آسان اگر تعریف کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جن کا ماننا دین محمدی میں ضروری اور واجب ہے اگر ان کا انکار کر دیا جائے تو وہ کفر ہے ہر وہ چیز جس کا ماننا واجب ہے دین محمدی کے اندر ضروری ہے ان کا اگر انکار کر دیا جائے تو وہ کفر ہے چاہے وہ حقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں یعنی چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں کی اللہ کی وجود کا انکار کر دے یا اللہ کی علوہیت کا انکار کر دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے یا زینہ کی حرمت کا انکار کر دے نماز کی وجود کا انکار کر دے ہر وہ چیز جس کا ماننا ضروری ہے ایمان والے کے لیے اس کا انکار کر دینا کیا ہے کفر ہے یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی آج کے درس کی شروعات ہم کرتے ہیں کہ کفر کی قسمیں کیا ہیں کفر کیا ہیں اور کفر کی قسمیں کتنی ہیں تو کفر جو ہے بنیادی طور پر کفر کی دو قسمیں ہیں ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا آپ لوگ ازان میں سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور اصغر یہ صغیر سے بنا ہے صغر سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا تو ایک ہوتا ہے کفر اکبر اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر کفر اکبر اور کفر اصغر میں کیا فرق ہوتا ہے کفر اکبر کا مطلب ہوتا ہے ایسا کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے جس سے بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ کفر اگر آدمی کرے گا کفر اکبر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا کون سا کافر جس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہو تو کفر اکبر وہ کفر ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ کفر اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ایک ہوتا ہے کفر ازغر کفر ازغر کا مطلب وہ کفر کفر لا یخری جوانی ملا اللہ کہتے ہیں کفر ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو بندے کو اسلام سے خارج نہیں کرتا مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہیں کرتا ملت محمدیہ سے خارج نہیں کرتا امت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا نکالتا نہیں باہر اس سے بندہ محمدی امت کے اندر شامل رہتا ہے اور وہ کیا ہے اس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا لیکن اس کے لئے سخترین وعیدیں ہیں کفر اکبر بنیادی طور پر عقیدے کا کفر ہوتا ہے اور کفر ازغر جو ہے وہ آمال کا کفر ہوتا ہے بالعموم تو کفر دو طرح کے ہیں کفر اکبر اور کفر ازغر کفر اکبر سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کفر ازغر سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا کفر اکبر بندے کے لئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے کفر ازغر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے کا سبب نہیں بنتا وہ وعید کا اور عذاب کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس پر عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا لیکن کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھتی آئے کہ کافر اگر کفر پر اپنے اس کی موت ہو جائے کفر اکبر پر موت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں کرے گا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اس لئے جنت کے دروازے بننے ہیں تو کفر اکبر کفر ازگر بنیادی طور پر کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں اب کفر اکبر کی بھی بہت ساری قسمیں اور خاص طور پر امام نقیم رحمہ اللہ اس معاملے میں مشہور ہیں کہ انہوں نے تفصیل سے جو ہے وہ کفر اکبر اور کفر اکبر کی قسمیں بیان کی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کفر اکبر جو ہے وہ پانچ طرح کی کفر ہوتے ہیں پانچ طرح کا کفر ہے جس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں جو بھی کفر کا ذکر آیا ہے وہ ان پانچوں میں سے کوئی ایک ہے تو انہوں نے پانچوں طرح کی قرآن مجید کا استقرار کر کے قرآن مجید پڑھ کر کے اس کی آیتوں میں غور کر کے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جب کفر کا لفظ آتا ہے تو وہ پانچ میں سے کوئی ایک قسم کا کفر ہوتا ہے تو کیونکہ آگے قرآن مدید میں مستقل کفر کے حوالے سے گفتگو آئے گی تو آغاز میں ہی ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کفر کتنی طرح کا ہوتا ہے کون کونسی چیزیں ہیں جن کو کفر کھا جاتا ہے جو کی کفر اکبر ہیں تو پانچ قسمیں ہیں کفر تقزیب کفر استقبار کفر اعراض کفر شک اور کفر نفا یہ پانچ طرح کی قسمیں کفر تقزیب انکار والا کفر کفر استقبار اور جو ہے تکبر والا اور انکار والا کفر عبا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کفر کفر اعراض اعراض والا کفر کفر شک یعنی شک والا کفر اور کفر نفاق اب ہم آگے چل کر کے ان پانچوں کے تفصیلات دیکھتے ہیں پہلا کفر ہے کفر انکار یا کفر تقزیب کس کفر کی پہلی قسم ہے کفر انکار یا کفر تقزیب کفر انکار اور کفر تقزیب کیا ہے کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے دل میں بھی اس کے انکار ہو اور زبان پر بھی اس کے انکار ہو یعنی اس کے دل میں بھی یا تو اللہ تعالیٰ کی وجود کا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس کے دل میں بھی انکار ہے اور زبان سے بھی اس کا اقرار نہیں کرتا تو یہ کیا ہے کفر تقزیب ہے کہ نہ دل میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی رسالت کا قائل ہے اور زبان سے اس کا اقرار بھی نہیں کرتا یہ جو ہے کفر کی ایک دنیادی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَزْلَبُ مِمْ مَنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ قَرِبَا وَقَذَّبَ بِالْحَقْ تِلَمَّا جَاءَهُ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوڑ گڑا اور حق کا انکار کر دیا جب حق اس کے پاس آیا عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلِّ الْكَافِرِينَ کیا کافروں کے لیے جہنم کی کانا نہیں ہے تو یہ کفر انکار ہے کہ انکار دل کے اندر بھی ہے اور انکار زبان پر بھی ہے دل میں بھی انکار ہے اور زبان سے بھی تقزیب کر رہا ہے امام سمعانی کہتے ہیں فَقُفْرُ الْإِنْكَارِهُ وَأَلَّا يَعْنِفَ اللَّهِ أَسْلًا وَلَا يَعْتَرِفُ بِهِ کہ کفر انکار یہ ہے کہ نہ زبان سے نہ دل میں وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے نہ زبان سے اس کا اعتراف کرتا ہے وہ دل میں بھی رسولوں کی کچھ گھٹا سمجھتا ہے اور زبان سے بھی ان کا انکار کرتا ہے یہ کفر تقزیب ہے یا اس کو کفر انکار کھا جاتا ہے یہ کفر جو ہے وہ بہت کم کفار میں رہا ہے یعنی ایسے کفار بہت کم رہے ہیں جنہوں نے دل سے یہ سمجھا ہو کہ انبیاء وہ نبی نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ وحدانیت کا انکار ان کے دل کے اندر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ان کے دل کے اندر رہا ہو اکثر کفار کی حالت کیا تھی کہ دل میں ان کے یقین تھا اپنے نبیوں کے نبوت کا بھی یقین تھا اللہ رب العالمین کی توحید کا بھی یقین تھا لیکن زبان سے انکار کرتے تھے ایسے لوگ کفار میں انبیاء کی قوموں میں بہت کم رہے ہیں جن کے دل میں بھی یقین ہو کفر پر جن کے دل میں بھی انکار ہو اکثر لوگ وہ تھے جن کی زبان پر تقزیب تھی لیکن دل کے اندر انکار نہیں تھا تو یہ پہلی قسمیں کفر کی کی نہ دل میں ہی اس کے ایمان ہے نہ زبان پر ہی اس کے اعتراف ہے یہ پہلی قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے کفر انکار یا کفر تقزیب یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تقسیم ہے دوسرا ہے کفر جہود انکار کا کفر انکار کا کفر کیا ہے یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کون ہیں یہ بیشتر کافروں کی حالت یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیا اللہ کی توحید کا انکار کر دیا حالانکہ ان کی دل کے اندر ان کی نفس کے اندر یقین تھا وہ جانتے تھے کہ یہ نبی جو دعوت دے رہا ہے وہ حق کی دعوت ہے یہ نبی جو کلام پیش کر رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ نبی جو نبوت کی دعوے داری کر رہا ہے اس کو واقعیتاً اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے ان کے دل میں یقین تھا لیکن اپنی گمراہیوں کی وجہ سے اپنی شہوات کی وجہ سے انہوں نے یا حسد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا اپنے قوم کے تأثب کی وجہ سے یا اپنے آبا و اجداد کے راستے کو نہ چھوڑنے کی ذریع میں انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا تو یہ دوسری قسم ہے اکثر کفار اسی قسم کے ہیں خاص طور پر انبیاء کا جن کافروں کے ساتھ مارکہ رہا اپنی قوم والوں کے ساتھ ان میں بیشتر ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا اور انہوں نے نبیوں کی صداقت کو سمجھ لیا تھا لیکن زبان سے ان کی صداقت کا اقلال نہیں کیا فیرون اس کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی دعوت سچی ہے اور موسیٰ واقعیتاً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن اپنے قبر میں اپنے غرور میں اپنے استقبار میں اپنی بڑائی میں اس نے زبان سے اس کا اقلال نہیں کیا اس کے قوم والوں کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی رسالت کا دعویٰ سچا ہے اور واقعیتاً وہ رب العالمین کا رسول ہے حتیٰ کی جب کوئی عذاب آتا تو آ کر کے موسیٰ سے کہتے یا ساہیر اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کر ان کو پتا تھا کہ عذاب رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے اور وہی اس کو ہٹا سکتا ہے مانتے تھے دل کے اندر جانتے تھے لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا تو یہ کفر جہود ہے انکار کا کفر یہ جاننے کی باوجود کفر کرنا ماننے کی باوجود کفر کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر حضرت سوالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَحَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُ الْعَمَىٰ الْهُدَىٰ کی ثمود کو ہم نے ہدایت دی تھی ان کو سچائی کا راستہ دکھا دیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ حق کا راستہ ہے لیکن انہوں نے اندھے پن کو قبول کر لیا ہدایت کو چھوڑ کر کے تو ان کو پتا تھا ہدایت کیا ہے لیکن انہوں نے ہدایت کے راستے قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل اہل کتاب انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی ہیں اور اتنا زبردست طریقے سے پڑھی ہیں اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اتنا ہی یقین ہے یعرفونہ کما یعرفونہ بناؤہم کہ جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسے یہ اللہ کے نبی کے بارے میں جانتے ہیں یہ وہی رسول ہے جس کے آنے کی بشارت ہماری کتاب میں موجود ہے دل میں یقین ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا ابو جہل کے بارے میں بات آتی کہ ابو جہل نے جو ہے وہ اس نے اس کو بھی دل میں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن اس نے سوچا کہ میں اپنے قبیلے کا آدمی ہوں ہم نے اپنے قبیلے والوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا بنو حاشم سے لیکن اگر اب بنو حاشم کو نبوت بھی مان لیں تو تو ہمارا قبیلہ ہمیشہ کے لئے بنو حاشم سے پیچھے رہ جائے گا تو اس نے اپنے قبیلے کی عصبیت میں اسلام کو قبول نہیں کیا ابو طالب کو یقین تھا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے دین چھوڑ دیا تو لوگ مجھ کو تانہ دیں گے کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ دیا تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو بہت بیشتر جو انبیاء کے مقابل میں کفار تھے وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کے دل میں بھی یقین نہیں تھا دل میں وہ جانتے تھے کہ نبی جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے وہی ہدایت ہے وہی حق ہے وہی سچائی ہے اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ گمراہی ہے وہ باطل ہے یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے اپنے تاثب کی وجہ سے اپنی حصد کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کا انکار کیا تو یہ کفر جہود ہے کفر جہود بھی دو طرح کا ہوتا ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی کافر جو ہے وہ انکار کر رہا ہے اور انکار مطلب پورے کے پورے دین کا انکار کر رہے ہیں اس کو کفر مطلق عام کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کفر مطلق اس کو کفر مطلق عام کہا جاتا ہے کہ عام کفر یعنی پورے پورے دین کا انکار کر دیا اور ایک ہوتا ہے کفر مقیت خاص ایک عام کفر ہے اور ایک خاص کفر خاص کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین کے ثوابت میں سے کوئی ثابت چیز کا انکار کر دے پورے دین کا انکار نہیں کرے لیکن کوئی ایک ثابت شدہ چیز کا انکار کر دے تو وہ بھی کفر ہو جائے گا ضروری نہیں کہ کافر وہی ہو جو پورے پورے دین کا انکار کر دے اگر پورے دین کا انکار کر دے گا تو بھی کافر ہو جائے گا لیکن دین کے کسی سابش شدہ چیز کا انکار کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے باقی سب کچھ مان رہے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے حضرت عیسیٰ کی بھی رسالت کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا پیامت کے دین کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا تقدیر کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا وہ اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کردے کافر ہو جائے گا تو کفر جہود بھی جو ہے وہ دونوں طرح کا ہوتا ہے یا کفر انکار بھی جو ہے وہ دونوں طرح کا ہوتا ہے کفر عام ہوتا ہے کفر مطلق عام یعنی عام کفر سارے کے سارے دین کا انکار کر دینا اور کفر مقیت خاص یعنی دین کے کسی ثابت شدہ چیز کا انکار کر دینا چاہے وہ اسلام کے فرائض میں سے کوئی فرض ہو اسلام کے محرمات میں سے کوئی حرام چیز ہو یا اللہ کے عصاف میں سے کوئی وصف ہو یا اللہ تعالیٰ کی بتائیوی خبروں میں سے کوئی خبر ہو کسی بھی چیز کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا چاہے وہ اسلام میں جیسے نماز کا انکار کر دے یا زنا کی حرمت کا انکار کر دے اللہ کی کسی ثابت شدہ صفت کا انکار کر دے اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر دی ہے اس خبر کا انکار کر دے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا چاہے جان رچکت کا انکار کرے یا اس کے مقابل میں کوئی مخالف میں کوئی دوسرا جو ہے قول موجود ہے تو اس قول کو مقدم کر دے اللہ اس کے رسول کی بات پر کسی بھی غرص سے کرے انکار اگر انکار کر دے گا دین کی جسی ثابت شدہ چیز کا تو وہ کافر ہو جائے گا تو پہلا ہے کفر تقزید دوسرا ہے کفر جہود تیسرا ہے کفر عبا و استقبار عبا کا مطلب کیا آپ ہے عبا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا عبا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا عبا آپ نے وہ مشہور حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر میری تمام امتی جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا جنت میں جانے سے انکار کیا تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کر لے تو گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے تو یہ کون سا ہے یہ کون لوگ ہیں کفر عبا کیا ہے کفر عبا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر کے آگے اللہ کے رسول اللہ کا حکم آ گیا سامنے والا دل سے یہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن وہ سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اس لئے اس کو کفر استقبار بھی کہا جاتا ہے کہ سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ اس کے رسول کے سامنے سر نہیں جھکایا اس کو دل میں یہ پتا ہے وہ یقین ہے اس کو سامنے والے کے اس کا انکار نہیں کر رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے حکم کو تسکیم کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے دل میں وہ اس کی یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن وہ ماننے سے انکار کر رہے کہ میں نہیں مانوں گا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے پر میں نہیں مانوں گا یہ اللہ کی کتاب ہے پر میں نہیں مانوں گا جیسے ابلیس تھا ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے جب اس سے کہا گیا کہ آدم مسجدہ کرو اس کی دل میں بھی یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زبان سے بھی اس نے یہ انکار نہیں کیا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے اس نے مانا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن اپنا سر نہیں جھکا اس کو تسلیم کر لینا ضروری ہے تسلیم کرنے سے انکار کیا گرچہ قرار کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے وہ رسالت کا انکار نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ رسول تو ہیں پر میں نہیں مانوں گا جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمائے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا ان کی رسالت کا انکار نہیں کیا مانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی رسالت کو تو بنی اسرائیل نے بچپن میں ہی دسلیم کر لیا تھا جب حضرت عیسیٰ نے اب ماں کی گود میں کلام کیا تھا اسی وقت ان کی رسالت کو دسلیم کر لیا تھا تو رسالت کا انکار اس طرح سے نہیں کیا لیکن کیا کیا ان کو ماننے سے ان کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اس لئے دیکھئے وہ بہت غرور سے کہا کرتے تھے کہ انہا قتلنا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا رسول اللہ جو اللہ کا رسول تھا یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا رسول نہیں تھا تو ہم نے قتل کر دیا بول رہے زبان سے کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا رسول مان کر کے کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا ابھی یہودیوں کا نہیں پتا لیکن اللہ تعالی نے یہ بات جو ہے قرآن مجید میں منخول کی ان کی کہ وہ رسول مان کر کے ان کا انکار وہ جبریل کو مانتے تھے کہ اللہ تعالی کا فرشتہ ہے پھر کہتے تھے جبریل ہمارے دشمن ہیں یہی سارے حکام لے کر کہاتے ہیں تو ایک کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان سے بھی مان رہا ہے دل سے بھی مان رہا ہے لیکن تسلیم کرنے کے لیے ان کے سامنے سر جھکانے کے لیے ان کا متیوف ارما بردان بن جانے کے لیے تیار کی تو یہ بھی کفر ہے جس کو یعنی دل میں تصدیق ہے زبان پہ اقرار بھی ہے کہ ہم مانیں گے یہ بات سچ ہے لیکن ہم اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے جب اللہ زبان سے مان لینے کے بعد اور دل میں تصدیق کر دینے کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سر تسلیم کو خم کر دینا مان لینا ان کو اپنا رسول مان کر کے ان کا فرما بردار بن جانا تو انہوں نے فرما برداری کا انکار کیا جیسے ابلیس نے ابلیس نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالی کا یہ حکم نہیں ہے کہ آدم فجدہ کرو اس نے مانا دل میں بھی زبان میں بھی مانا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے سجدہ کرو حکم کا انکار نہیں کیا اس نے حکم کو تو تسلیم کیا کہ اللہ کا حکم ہے لیکن پھر ماننے سے انگار کر دیا کہ میں نہیں مانوں گا میں اس پر عمل نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں آدم مٹی سے بنائیں گے تو اس کو کفرِ عبا کہا جاتا ہے یا کفرِ استقبار کہا جاتا ہے سرکشی والا کفر گرور والا کفر گھمن والا کفر چوتھی قسم ہے کفر کی کفرِ اعراض کفرِ اعراض کیا ہے کفرِ اعراض یہ ہے کہ آدمی کوئی اہمیت ہی نہ دے اللہ اس کے رسول کی بات کو سنے ہی نہ نہ مطلب ایک تو تصدیق اور تقزیق کا مرحلہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے سننے کے بعد غور کر رہا ہے غور کرنے کے بعد پھر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اچھا یہ غلط ہے یا صحیح ہے سننے کے بعد سارے مراحل پیش آتے ہیں یا تو دل میں اس کے ایمان ہوگا یا زبان سے وہ تصدیق کرے گا ایک آدمی ہے جس نے رسول سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں کیا اعراض کا مطلب ہوتا ہے مو پھیر لینا تو نہ اس نے اپنی کانوں سے سنا نہ اپنے دل میں توجہ دی نہ رسول کی تصدیق کی نہ رسول کی تقزیب کی نہ رسول کو اپنا دوست بنایا نہ رسول سے دشمنی کی اس نے کوئی تعلق ہی نہیں رسول سے رکھا کوئی ترجو ہی نہیں دی رسول کی باتوں کو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کتاب یہ کتاب اس کی آیتوں کی تفصیل ہے بیان کی گئی ہے کھلی ہوئی آیتیں ہیں عربی زبان میں ہیں ایسی قوم کے لئے جو علم رکھنے والی ہیں بشیر و نظیر ہے فآعراض اکثرهم فہم لا يسمعون تو اکثر لوگوں نے اعراض برتا تو وہ سنتے ہی نہیں انہوں نے رسول کی دعوت سنی ہی نہیں انہوں نے توجہ ہی نہیں دی رسول کی طرف یعنی ایک مرحلہ تقزیب و تصدیق کائے گا نہ انہوں نے تصدیق کی نہ تقزیب کی وہ اپنی زندگی میں مگن رہے کفر کرنے والے لوگ وہ بھی ہیں کہ جب ان کو ڈرائیا گیا تو انہوں نے اعراض برتا توجہ ہی نہیں دی تقزیب و تقزیب کا تصدیق کا مرحلہ ہی نہیں آیا کوئی بحث و مباحثہ ہی نہیں کیا آج کے دنیا میں آپ بیشتر کافروں کی حالت یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے سرے سے ان کو اس کی فکر ہی نہیں کہ دنیا میں حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں کھانے پینے میں اپنی زندگی میں مزت ہے اپنا کریر بنانا ہے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے بس اسی سے ان کو لینا دینا ہے حق کو باطل صحیح اور غلط کون سا مذہب پر حق ہے کون سا مذہب حق پر نہیں ہے کون سے لوگ عبادت کے مستحیق ہیں کون عبادت کا مستحیق ہے کون ہی جو عبادت کا مستحیق نہیں ہے انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی تو یہ کفر اعراض ہے اعراض کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیر لینا توجہ نہیں دینا تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے پاچویں کفر کی قسم ہے کفر شک یا کفر الزن کفر شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے سنا سننے کے بعد وہ شک میں پڑا ہوا ہے گمان میں پڑا ہوا ہے تردد میں پڑا ہوا ہے یقین سے نہیں بول پارا کی کون اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں کی نہیں ہے کبھی اس کی توجہ اس طرف جاتی ہے کبھی اس کی توجہ اس طرف جاتی ہے کبھی اس کو لگتا ہے کہ قیامت آئے گی کبھی لگتا ہے قیامت نہیں آئے گی کبھی اس کو لگتا ہے اللہ عبادت کا مستحی کہ کبھی لگتا ہے اللہ کے علاوہ دوسری بھی عبادت کی مستحی کبھی اس کو لگتا ہے کہ واقعیتاً نبی ہیں کبھی لگتا ہے نہیں نبوت نہیں ہے تو شک بھی جو ہے وہ کیا ہے ایمان کی زد ہے اور ایمان کی زد کیا ہوتی کفر ہوتی ہے تو جو دین کے معاملات میں شک کرے توحید پر شک کرے رسالت پر شک کرے قیامت پر شک کرے تقدیر پر شک کرے قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر شک کرے تو یہ بھی کفر ہے کیونکہ کفر کی ضد ایمان ہے اور ایمان میں شک داخل نہیں ہو سکتا تو جس نے شک کیا وہ گیا کہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سنا جنہوں نے غور کیا جنہوں نے دل میں انکار نہیں کیا زبان سے انکار نہیں کیا لیکن وہ شک میں پڑے رہے وہ سوچ رہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے تو ایسے کفر کو کہا جاتا ہے کفر شک یا کفر الدن بعض لوگوں نے چھتی قسم بھی کفر کی بیان کی ہے اور وہ کفر ہے کفر نفاق حالانکہ منافقین کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے لیکن نفاق میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا تھا کہ نفاق بھی کیا ہے وہ کفر کی قسموں میں سے قسم ہے بلکہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے اشد و انوائل کفری خطرن سب سے خطرناک قسم کفر کی ہے نفاق یہ منافق کون ہے جو بظاہر اسلام کو ظاہر کرتا ہے اسلام کا کلمہ پڑتا ہے خود کو مسلمان بتاتا ہے مسلمان لوگی شف میں خود کو صف میں خود کو شامل کرتا ہے لیکن اس نے اپنے دل کے اندر کفر کو چھبا کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ زبان سے ایمان ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا یہ نفاق اکبر ہے یہ ایسا نفاق ہے جو بدترین قسم کا کفر ہے جس لئے منافق جو ہے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے منافق جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے بیچ کا کوئی مرحلہ ہے منافق نہیں نفاق بدترین قسم کا کفر ہے جو اصل نفاق ہے جو کفر اکبر والا نفاق ہے جو عقیدے والا نفاق ہے جس میں دل کے اندر کفر ہوتا ہے لیکن زبان سے بندہ اسلام کا اقرار کر کے ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بدترین قسم کا نفاق ہے بدترین قسم کا کفر ہے نفاق اللہ نے اس لئے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طپے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مدددار نہیں پاؤگے تو یہ چھے قسمیں ہو گئی ہیں پہلی قسم ہم نے دیکھی کفر تقزیب کفر تقزیب کا مطلب ہوتا ہے کفر تقزیب یا کفر انکار کی بندہ دل اور زبان دونوں سے انکار کر دے اور تقزیب کریں کفر جہود جس میں دل میں تو اس کے یقین ہو لیکن زبان سے انکار کر دے پھر تیسری قسمیں کفر عبا و استقبال جس میں بندہ دل اور زبان سے اس میں دل میں اس کے یقین ہو زبان پر وہ تسلیم بھی کر لے لیکن تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے اپنا سر نہ جھکائے ماننے کے لئے تیار نہ ہو اور چوتھی قسمیں کفر اعراض جس میں بندہ نہ تصدیب کرتا ہے نہ تقزیب کرتا ہے نہ اس کو سچا مانتا ہے نہ اس کو جھپلاتا ہے نہ نبی سے دوستی کرتا ہے نہ رشمنی کرتا ہے توجہ ہی نہیں دیتا نبی کی طرف پانچ بھی قسمیں کفر شک جس میں بندہ کفر میں پڑا ہوا رہتا ہے شک میں پڑا ہوا رہتا ہے گمان میں پڑا ہوا رہتا ہے وہ کنفیوز رہتا ہے اور کسی ایک جگہ پہ جا کر کے اپنے آپ کو سٹل نہیں کرتا اور چھتی چیز ہے کفر نفاق جو دل میں تو کفر رکھتا ہے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے چھے قسمیں یہ ہو گئی کس کی چھے قسمیں ہو گئی کفر اکبر کی پھر دوسری قسم کا کفر ہم نے بتایا تھا کفر اصغر کفر اصغر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو قرآن و سنت میں کفر کہا گیا ہو ایسا گناہ جس کو قرآن و سنت میں کفر کہا گیا ہو لیکن وہ کفر اکبر نہ ہو عمل کا کفر یعنی بہت سارے عامال ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہہ دیا گیا یہ کفر ہے لیکن وہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہوتا جو بندے کو تعبیر استعمال کرتے ہیں کفر دونہ کفرین کہ بعض کفر جو ہیں وہ اصلی کفر سے الگ ہوتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے وہ کفر جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ کسی گناہ کو اللہ کے رسول نے کفر کہہ دیا حالانکہ یہاں کفر سے مراد وہ والا کفر کفر اکبر نہیں ہے مثلا اللہ رب العالمین نے اللہ کے ربی نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر کی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا اس سے لڑائی کرنا کفر ہے اب وہاں پہ مسلمان سے لڑنے کو قتال کو کفر کہا گیا لیکن کفر سے مراد وہ والا کفر نہیں ہے جس کے ارتکاب سے بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے وہ والا کفر مراد نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مریض میں فرماتا ہے کہ اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو اب اللہ تعالیٰ نے دو لڑنے والوں کو مومن کہا انتائفتانی من المؤمنین مومنوں کی دو جماعتیں تو یہاں دونوں جماعتوں کو مومن تھا گیا جبکہ حدیث کے اندر اللہ گنیبی فرما رہے ہیں کہ حدیث کے اندر اللہ گنیبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان سے لڑنا کفر ہے تو یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے ان کو مومن قرآن مجید میں ان کو مومن کہا گیا ہے تو بعض آمال ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے حدیث کے اندر کی یہ کفر ہے لیکن وہاں کفر سے مراد وہ والا کفر نہیں ہوتا جو بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ کفرِ ازغر ہوتا ہے یہ عمل کا کفر ہوتا ہے یہ گناہ ہوتا ہے اس پر وعید آئی ہوتی ہے اس کا عذاب ہوتا ہے بہت بڑا لیکن یہ ویسا کفر نہیں ہوتا کہ وہ کفرِ اکبر ہے اور بندے کو ملت سے خارج کر دی رہا ہے اس کا مرتقب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اگر کسی غیرِ باپ کو اپنا باپ مان لے دعویٰ کر دے کہ یہ میرا باپ ہے حالانکہ وہ اس کا باپ نہ ہو تو وہ ہوا یعلم ہو اور اس کو یہ بات بتا ہو اللہ کفرہ تو اس نے کفر کیا یعنی اپنے باپ اس لئے شریعت میں یہ بہت بڑی ممنوع چیز ہے کہ جو انسان کا باپ نہ ہو اس کو آدمی اپنا باپ پان لے خاص طور پر ہمارے ہیں جو بچوں کو ایڈاپ کرتے ہیں بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنا نام دے دیتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اپنے اصلی باپ کے بجائے ان کی طرف منصوب کر کے اپنے آپ کو بین فلا لکھتا ہے سن آف فلا حالانکہ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں ہوتا تو اس کو اپنا سگا باپ بنا لینا یہ کیا ہے یہ کفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے تو ایسے کچھ آمال ہیں ان کی تفسیر میں بھی جانا مقصود نہیں ہے لیکن ان کو کفر کہا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہوتا وہ والا کفر نہیں ہوتا جس کے مرتقید کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ میں جانم میں رہے گا یہ چھوٹا کفر ہوتا ہے اس سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو کفر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں کفر اکبر اور کفر ازغر کفر اکبر کی بنیادی طور پر میں چھے قسمیں دیکھیں اور کفر ازغر یہ ہے کہ بندہ کوئی عملی گناہ کا ارتکاب کرے لیکن اس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو یہ کفر پر ایک چھوٹا سا ہمارا نوٹ تھا تاکہ آگے کفر کی کوئی بات آئے تو آپ کے ذہن میں آئے کہ کفر کی کتنی قسمیں کوئی جواب سمجھ میں آ رہی بات آپ کو آج میں بیچ میں رکا نہیں کیا سوال ہے کبھی فرینس کے یا دور کے رشتے داروں کے والد کو بس یوں ہی والد کہتے ہیں کیا یہ بھی کفر ہے نہیں کسی کو والد کہنا کفر نہیں ہے اس کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ میں ان کی سگی نسبی سلبی اولاد ہوں یہ کفر ہے سلبی اولاد نہ مطلب جو ہمارے سلب سے پیدا ہوتی ہے بہن نے سوال کیا غالباً کہ کبھی فرینس کے یا دور کے رشتے داروں کو والد یا بس یوں ہی والد کہتے ہیں کیا یہ بھی کفر ہے تو کسی کو والد بول دینا کفر نہیں ہے یا کسی کو بیٹا بول دینا کفر نہیں ہے کبھی ہم پیار سے کسی اپنے شاگیر کو کہہ دیتے ہیں بیٹا کبھی اپنے کسی سٹوڈنٹ کو بیٹا کہہ دیتے ہیں یا علماء کا باقیدہ یہ مشکلہ رہا ہے کہ اپنے اساتیزہ کو باز مرتبہ والد بول دیتے ہیں بڑے اساتیزہ جو بزرگ ہوتے ہیں شیخ ابنے باس کے بارے بہت لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ شیخ ابنے باس کو اسے گفتو کرتے ہوئے کہتے ہیں والد تو اس طرح سے بول دینا کسی کو اببہ جیسے ہمارے یہاں پر یوپی میں جو ہے وہ جو بڑے اببہ ہوتے ہیں یعنی جو اببہ کے بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کو بڑے اببہ کھا جاتا ہے یا بعض لوگوں پر اببہ کھا جاتا ہے تو یہ بولنا کفر نہیں ہے یا اپنے نام کیا کہ کسی کا نام لگا لینا کفر نہیں ہے یا وہ جو ہے وہ ملکون چیز نہیں ہے اصل یہ ہے کہ کسی کا جو جیسے سارٹیفیکٹ بناتے ہیں تو اس میں سگے باپ کا نام ہی نہیں منشن کرتے ہیں باپ کی جگہ پہ ان کا ہی نام ڈال دیتے ہیں گویا کہ یہ سگا باپ ہے یہ کفر ہے یا نام کے آگے فلاں بن فلاں ایسا لکھ دیتے ہیں جس سے یہ مطلب دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کی سلبی اولاد ہوں اگر بن فلاں بھی لکھ رہا ہے اور یہ واضح کر دے رہے کہ یہاں بن سے مراد سگی اولاد نہیں ہے بلکہ پوتے نے لکھ دیا ہے نام تو کوئی ارس کی بات نہیں ہے لیکن سگے باپ کا دعویٰ کر دے کہ میں ان کا سگا بیٹا ہوں اور یہ میری سلبی اولادیں میری نطفے سے پیدا ہوئی ہیں یا میں ان کے نطفے سے پیدا ہوں اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو شریعت جو ہے جن پانچ ضروریات خمسہ ان کو کہا جاتا ہے کہ شریعت پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے شریعت کا بنیادی ذمہ داری پانچ چیزوں کی حفاظت کرنا ہے اُنے سے ایک ہے نصب کی حفاظت نسل کی حفاظت نصب مخلوط نہیں ہونا چاہیے نصب واضح رہنا چاہیے اس کا کیا نصب ہے شریعت نے اس کو بہت اہمیت زینہ کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے زینہ کو حرام دینے کی بنیادی جو سبب ہے وہ کیا ہے نصب کی حفاظت نصب خلط ملط نہ ہونے پہے نصب کی حفاظت شریعت کی بہت اہم ذمہ داری ہے تو ایسے کسی کو والد بول دینا یا کسی کو اببہ بول دینا یہ منع نہیں شریعت میں منع یہ ہے کہ کسی کو اپنا والد بنا لے وسوسے کفر نہیں ہے ایک جو ہے ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ شیطان کے وسوسے اللہ حصول کے بارے میں آنا کفر شک ہے نہیں وسوسے کفر نہیں ہے کفر وہ ہوتا ہے جس پر دل اقرار کر لے دل ٹھیر جائے جس کے اوپر باقی خیالات تو ذہن میں آتے رہتے ہیں شیطان تو وہ کام کرتا رہتا ہے جب شیطان کوئی خیال ڈالے کوئی وسوسہ ڈالے اللہ رب العالمین وسوسوں پہ پکڑنی کرے گا اس امت میں وسوسے اللہ تعالی نے معاف فرما دی ہے وسوسہ آئے تو عزب اللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے لیکن جب شک پر دل شک پر رک جائے شک پر ٹھیر جائے واقعاً اس کا دل مشکوک ہو جائے یا وہ شک کا اظہار کرنے لگے تو وہ کافر ہو جائے گا سیشٹر فرام ادر موم پورا سوال کریے سیشٹر کفر مطلق عام کفر مطلق کا مطلب ہوتا ہے پورے دین کا انکار کر دیا نماز روزہ جیسے عام طرف پر کافر ہوتے ہیں وہ پورے دین کا انکار کر دیتے ہیں تو اس کو کفر مطلق عام کہتے ہیں اور کفر خاص مطلب پورے دین کا انکار نہیں کیا دین کے کسی ایک سابی شدہ چیز کا انکار کر دیا سیشٹر فرام ادر موم اس کے آگے کیا ہے نوٹ نوٹ پرینگ اور لیوین لیوین اس کفر یعنی لیوینگ سالہ نماز کے بارے میں اختلاف ہے میں غالباً اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ نماز کا تر کفر ہے کی نہیں اس پر اختلاف ہے بعض لوگ اس کو کفر اکبر مانتے ہیں لیکن جمہور علماء کی رائی ہے کہ وہ کفر ازگر ہیں نصب مطلب خاندان نصب کا مطلب ہوتا ہے خاندان جو آپ کا نصب ہوتا ہے بھئی کیا بولیں گے اس کو انگلیش میں نصب کا کوئی ترجمہ بتائیے انگلیش میں کیا بولتے ہیں خاندان جو ہوتا ہے ہمارے یہاں شادی کے بعد شوہر کا نام لگایا ہے نہیں نہیں شوہر کا نام لگانا کفر نہیں ہے کفر ہے کہ کسی کو اپنا باپ قرار دے دینا صرف نام لگانے سے کوئی کافر نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو نام لگاتے ہیں وہ ڈاٹر آف نہیں لگاتے ہیں وہ تو آپ وائف آف کے حساب سے لگاتے ہیں صرف نام لگانا کفر نہیں گرچہ بہتر نہیں بہتر جو ہماری شریعت کا مزاج ہے شریعت کے مزاج میں یہ ہے کہ دیکھئے شوہر تو چینج ہو سکتا ہے باپ کبھی چینج نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہمارے یہاں ایک چھوٹا سامنے میں یہ کہہ حرام ہی ہے لیکن شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کی لڑکی جو ہے اس کا اپنے شوہر کا نام لگا لے باپ کا نام اٹھا کر گے یہ شریعت کا مزاج میں ہمارے شریعت میں کیونکہ شوہر تو تبدیل ہو سکتا ہے شوہر مر گیا تو دوسری شادی کر سکتی ہے شوہر طلاق دے دیا تو دوسری شادی کر لے گی لیکن باپ تو ہمیشہ کی رہے گا تو آپ جب بھی بھی صحابیات کا ذکر پڑھتے ہیں تو آپ آئیشہ بینٹے ابی بکر ہی پڑھتے ہیں کون سی پاس چیزیں جن کی شریعت شریعت دین کی حفاظت کرتی ہے عقل کی حفاظت کرتی ہے مال کی حفاظت کرتی ہے عزت کی حفاظت کرتی ہے نصب کی حفاظت کرتی ہے دین عقل جیسے دین کی حفاظت شرق کو اللہ نے حرام کیا ہے اور کفر کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے دین کی حفاظت کے لیے اور شریعت جو ہے عقل کی حفاظت کرتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے جو ہے وہ شراب کو حرام کیا ہے شریعت جو ہے وہ مال کی حفاظت کرتی ہے اس لیے چوری کو ڈاکہ زنی کو مال حرام مال کھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور عزت کی حفاظت کرتی ہے اس لئے شریعت نے غیبت کو چغلی کو زنا کو حرام کیا ہے اور شریعت نسل کی حفاظت کرتی میں نے بتایا کہ نام بدلنا نام آپ کو بدل لے تو حرام تو نہیں ہے لیکن شریعت کی مزاج کی موافق نہیں ہے چلیے اتنا کافی باقی سوال آتا تو یہ دو قسمیں بنیادی طور پر کفر کی بتائیں اور پھر کفر اکبر کی ہم نے دیکھی کہ کفر اکبر کی چھے قسمیں ہیں تو آپ لوگ زبان انشاءاللہ تعالیٰ یاد کر لیں امید کرتا ہوں میں کیونکہ یہ چیزیں ابھی آپ کو یاد رہیں گی تو آگے کہیں پر اگر کفر کا لفظ آئے گا تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کفر کی تعریف آپ نے کیا پڑی تھی کفر کی طبعات کے آپ نے کیا پڑی تھی آگے بڑھتے ہیں ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ رہے ہیں ان اللذین کفروا کفروا کی تفسیرہ بھی ہوئی ہے ان کے لئے برابر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لئے برابر ہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انظرہ اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں پہلے انظرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے انظرہ انظار سے بنا ہے انظر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں علم دینا یا اخبار کرنا کسی کی خبر دینا درانے کے ساتھ یعنی کسی چیز کی خبر دینا اور اس سے ڈرانا خبر ایسا دینا کہ آپ اس سے ڈر جائیں اس کو انظار کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نظیر بھی ہے قرآن وجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہا ارسلناکا شاہدوں ومبشیروں ونزیرا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھی جائے اور انہا شاہدوں ومبشیرن اور خوشخبری دینے والا ونزیرا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ درائیں اختیامت سے درائیں اللہ کی نافرمانی سے درائیں اللہ رب العالمین کے حدود کو تجاوز کرنے سے درائیں اللہ طلق قانون کو توڑنے سے درائیں اللہ رب العالمین کی اتعاریف شریعت کا انکار کرنے سے ڈرائیں تو یہ ڈرانا اب درانے کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں تخویف کا مطلب بھی ڈرانا ہوتا ہے لیکن انذار اور تخویف انذار اور دوسرے جو ڈرانے کے الفاظ آتے ہیں ان میں فرق جائیں تو پہلا یہ تو میں نے بتایا کہ خبر دینا کسی چیز کی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو ایک تو انذار کہیے معنی ہوئے ہیں دوسرا یہ ڈرانا شفقت کے طور پہ ہو یعنی مطلق ڈرانے کو انذار نہیں کہا جاتا بلکہ کسی چیز سے ڈرانا تاکہ آپ اس کی خطرناکی سے اس کے خطرات سے اس کی عیزہ رسانی سے اس کے ضرر سے آپ بچ سکیں جیسے شیر آ رہا ہے تو میں آپ کو ڈراؤں کی شیر آنے والا ہے تاکہ شیر سے آپ اپنی جان کی حفاظت کر لیں کئی پر ساپ بچھو ہے تو میں ڈراؤں کی بھئی وہاں پر ساپ آگئے تاکہ آپ وہاں مجھ جائیں آپ اس سے نقصان نہ پہنچیں تو کوئی چیز نقصان پہنچانے والی ہے اور اس سے بطور شفقت اور خیرخواہی کی درانا اس کو انذار کہا جاتا ہے اور آپ دیکھئے انذار کی شریعت یعنی رسول کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کام کریں گے ان کو رسول بتائیں گے کہ تمہاری نیکی کام پر یہ بشارتیں ہیں اور جو لوگ گناہ کے کام پر چلیں گے ان کو بتائیں گے کہ ان گناہوں کے کام پر یہ یہ خطرناکیاں ہیں یہ یہ نقصانات ہیں تو انذار بہت اہم چیز ہے کافر کو انذار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کفر کے راستے پر اور کفر بہت خطرناک چیز ہے انسان کی آخرت کو تباہ کر دینے والی ہے تو کفر کی خطرناکیوں سے ڈراتے ہیں انبیاء کا کام ہوتا ہے کفر کی خطرناکیوں سے ڈرانا پر یہ ڈرانا کوئی خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا کوئی جو ہے وہ دشمنی میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ڈرانا محبت میں ہوتا ہے شفقت میں ہوتا ہے خیرخواہی کے لیے ہوتا ہے اور انذار کا افسوچی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز میں جو ہی نازل ہوئی سورہ سورہ الگ کے بعد یا ایوہ المدسر اے چادر لپیٹے ہوئے شخص ام کھڑے ہو جا فانزیر اور درہا تو نزیر یہ اب انشاءاللہ تعالی اس پر اور بھی آگے بات آئے گی کہ درانا یہ بھی انبیاء کی بہت ایک اہم ذمہ داری ہے اور کفر کے راستے پر جو ہوتے ہیں ان کو انبیاء دراتے ہیں اور جو ایمان کے راستے پر ہوتے ہیں ان کو کچھ خبری سناتے ہیں تو انزار کا معنی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں ان کے لیے برابر ہیں سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر اس لئے سوبن سوا ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہو یہاں پہ علف حمزہ آیا ہے حمزہ عام طور پر سوال کے معنی میں آتا ہے ہے نا کیا تم آئے ہو کیا تم نے ایسا کیا ہے حمزہ اصل میں استفہام کے لیے آتا ہے سوال کرنے کے لیے آتا ہے لیکن سوا لفظ کے بعد جب حمزہ آئے تو وہ تصویہ کے لیے آتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں سوا کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں پہ سوال کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ یہاں پر تصویعہ کے معنی میں آیا ہے برابر کرنے کے معنی میں آیا ہے برابر کرنا ہے سوا اور حمزہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں آیا ہے کہ ان کو ڈرانا اور ان کو نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں نہ یہ ڈرانے پر ایمان لائیں گے اور نہ چھپ رہنے پر ایمان لائیں گے یعنی بعض لوگ اکثر لوگ تو ڈرانے پر ایمان لیتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے تعلق قطع کر لیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ ایمان لے آتے ہیں لیکن آپ ان کو ڈرائیں ہیں نہ ڈرائیں یہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے ان کا ڈرانا اور نہیں ڈرانا برابر ہے تو یہ جو جملہ میں نے لکھا کہ حمزہ اصلاً استفہام کے لیے آتا ہے یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے حمزہ کا اصل مطلب ہوتا ہے کیا لیکن یہاں پر آپ کیا کا ترجمہ نہیں کرتے یہ خاص طور پر جو وڈ ٹو وڈ قرآن ہمارے ہاں پڑھتے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جگہ عربی میں ہر لفظ اسی معنی میں استعمال نہیں ہوتا کبھی کسی معنی میں اور استعمال جو جاتا ہے کبھی اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا وہ زائد بھی ہوتا ہے تو حمزہ عام طور پر آپ نے استفہام کے لیے پڑھا ہوگا تو جب وڈ ٹو وڈ ترجمہ کریں گے تو آپ سوچیں گے حمزہ کا معنی کیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوان کے بعد آیا ہے تو سوان کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو وہ تصویہ کے معنی میں ہوتا ہے کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں تصویہ کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا چیزوں کو اب یہ کون سے کافر ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیئے تو یہ کون سے کافر ہیں کیا سارے کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے کافروں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کیونکہ جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لے کر کے آئے وہ بھی تو کافر ہی تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن کی آیتیں سنی اور ایمان لے کر کے آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات دیکھے اور ایمان لے کر کے آگئے سارے کافروں کے بارے میں نہیں ہیں کچھ ایسے کافروں کے بارے میں ہیں جو اپنی کفر میں انتہا درجے پہ چلے گئے اپنی کفر میں اس درجے پہ چلے گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھ دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے کہ ان ہر درجہ جو ہے وہ اپنی خواہشات میں پڑے ہوئے اور رسولوں کے انکار میں انتہائی درجے پہ چلے جانے والے کافروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت نہیں نصیب فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ کیا ہے وہ سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر چلنے والے اور ہدایت کی طلب رکھنے والوں کے لئے ہدایت کا اضافہ کرتا ہے جیسے ہم نے سورہ بخترہ کے ابتداہی میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر چلنے والوں کو متقین کو اور ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اسی طرح تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت پر چلنے والوں کے لئے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام میں کیا کرتا ہے ہدایت پڑھاتا ہے لیکن ایک آدمی کفر کے راستے پر چل رہا ہے اور اس پر ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے اور کفر کے راستے اختیار کر رہا ہے اور کفر میں گہرائی سے جلتا چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کفر میں ڈھکیل دیتا ہے اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کی تغیانی کی وجہ سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے یعنی نیکی کا ایک بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ بھی دیتا ہے کہ اللہ اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے یہ بہت اہم دین کا اصول ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں فرائض کیا پابندی کرتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ آپ نوافیل بھی پڑھنے لگیں آپ نمازوں کی بابندی کرنے لگتے ہیں اللہ تعالی صدقات و خیرات کی بھی توفیق آپ کو دے دیتا ہے کیونکہ کتنی بھی نیکی آپ کر لیں یہ نیکی بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں آپ کر سکتے ہیں تو نیکی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نیکی کے ایک جزا یہ بھی ہوتی ہے نیکی کا ایک بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ایک نیکی کے بدلے میں دوسری نیکی کا راستہ آپ کے لئے کھول دیتا ہے دوسری نیکی کی توفیق آپ کو دے دیتا ہے اور ہدایت کے راستے پر جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے اس کی تفسیر ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھی تھی واللذین حتدو زادہم حدہ و آتاہم تقویوں اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے یہ جو ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے تو ہوتا ہے پر اللہ کی یہ توفیق بندے کی اپنی محنت کی وجہ سے دیتا ہے ایسے ہی جب کوئی کفر کے راستے پر انتہا درجے پر چلا جاتا ہے اور وہ دم دٹ جاتا ہے کفر پر اور اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسا پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں وہ آگے قرآن مجید میں بہت سارے اسباب آئیں گے تفسیر میں تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں کفر کے کہ جب وسمے بندہ ملوث ہو کر کے دھیڑ بن جاتا ہے کفر پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے پھر یہ واپس آنے کی راستی ان کے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور ان کے دل کو سیل کر دیتا ہے ختمہ بھی انشاءاللہ ختمہ تمانا آئے گا ایسا پیک کر دیتا ہے اللہ کہ نہ ان کا کفر باہر آتا ہے ان کے دل سے نہ ہدایت کی روشنی ان کے دل کے اندر جاتی ہے تو یہ سارے کافر یہاں پر مراد نہیں ہیں یہاں پر خاص طور پر ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو کفر میں اس درجے پر چلے گئے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا ناممکن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں تیہ کر دیا ہے اب یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے یہ سارے کافروں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے اب ایک ذہن میں بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر جو ہے ان کی کیا غلطی ہے اللہ نے ان کے بارے میں لکھ دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے یہ تقدیر کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم کو اس میں صرف اتنی بات سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے ایسا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کی ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھ دیا اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ مجبور ہیں کفر پر رہنے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ انسان کو ایسے گناہ پر عذاب دے جس پر خود اس نے بندے کو مجبور کر دیا تھا تو یہ مجبور نہیں ہے کفر کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے کیوں کہ ان کے آمال کی وجہ سے اللہ پر جانتا تھا نا ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ پر جانتا ہی نہیں تھا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے کیونکہ اللہ پر جانتا تھا ان کا انجام یہ ایمان نہیں لایتے تو اللہ پر لگ دیا ان کے بارے میں کہ ایمان نہیں لایتے سی لیے اس کی ایک لفظ قرآن مجید machen لائیومنوں کے معنی میں ایک لفظ آپ اکثر قرآن مجید میں پڑھیں گے حق تکلمت ورب یا حق القال فکران مجید میں بہت سے یکوں پہ لفظ پڑھیں گے کہ اللہ کا قول ان پر ثابت ہو گیا اللہ کا کلمہ ان پر ثابت ہو گیا تو وہاں حقہ کا مطلب کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیا تھا اب یہ ایمان ملائیں گے اور واقتاً میوہ کی ایمان نہیں لے کر گیا تو ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تھا اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ایمان نہیں لانے والے تھے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو پھر ایمان اس کی رزمت اللہ تعالیٰ کی طرف چکے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا اللہ نے مہر لگا دی تو اللہ کی طرف اس بات کیوں کی گئی ایمان تو یہ نہیں لا رہے تو اللہ کی طرف اس بات کیوں کی گئی تو جیسے ہم کہتے ہیں نا امتحان میں کہ ٹیچر نے فیل کر دیا کسی شک کسی بچے کو ٹیچر نے فیل کر دیا فیل ٹیچر اپنے خود نہیں کرتا ہے بچہ جو امتحانات میں سوال کیے گئے ہیں جو طلبہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سوالوں کا جواب نہیں دیا غلطی کی تھی طلبہ کی تھی کہ انہوں نے جواب نہیں دیا سٹوڈنٹس کی غلطی تھی کہ انہوں نے جواب نہیں دیا تو کیونکہ ایک اصول ہے ایک ذابطہ ہے جو جواب نہیں دے گا ٹیچر اس کو فیل کر دیتا ہے جو ٹیچر نے فیل کر دیا تو کیا فیل ہونے کی ذمہ داری ٹیچر پر ڈالی جا سکتی کہا تو جائے گا یعنی فیل کرنے کی نسبت ٹیچر کی طرف کی جائے گی کی ٹیچر نے فیل کر دیا ہے لیکن ٹیچر فیل کرنے میں ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار یہی لوگیں جنہوں نے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو جب سوالوں کا جواب نہیں دیا کارکردگی نہیں دکھائی محنت نہیں کی تو آخر کار فیل کر دیئے گئے تو فیل کرنے کی نسبت جس طرح ٹیچر کی طرف کی جاری ہے حالانکہ ذمہ دار فیل ہونے کا آپ کی ٹیچر نہیں ویسے کیونکہ ہدایت دینا یا ہدایت نہیں دینا گمراہ کر دینا یہ کام اللہ کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اصول اور ذابطے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت دے گا اور کن لوگوں کو گمراہ کرے گا کیونکہ تمہاری کرتوت ایسی تھی کہ تم نے تم مستحق ہو گئے گمراہی کے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو گمراہ کر دیا فلا تلومن الا نفست تو ملامت مت کرو مگر اپنے آپ کی تم نے اپنی غلقیوں کے وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے پر ہم نے راستہ دکھا دیا ہے اب آدمی کی مرضی ہے چاہے تو وہ شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے جو چاہے گا وہ ایمان لائے گا اور جو نہیں چاہے گا جو کفر کرنا چاہے گا وہ کفر کرے گا بندہ اپنی مشیت سے اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے اپنی طاقت سے اپنی چوئیس کے حساب سے یا تو ایمان خبول کرتا یا تو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چوئیس میں آڑے نہیں آتا لیکن اگر وہ کفر کو چوئیس کرتا ہے کفر کو پسند کرتا ہے اور اس میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو سزا یہ دیتا ہے کہ اب یہ کبھی واپس پلٹ کر کے نہیں آسکتا تو ان کا جو کفر ہے یہ کفر اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا کفر پر بلکہ یہ کفر کرنے والے تھے ان کی اپنی سرکشی تھی اس لئے قرآن ابھی انشاءاللہ طرح قرآن کی بہت سار یایتیں ہیں گی میرے خیال سے میں اہدن سرات المستقیم کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی وہاں بھی ہم نے بہت سار یایتیں سمانہ پر دیکھ لیتی ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم یہ آگے کی آئیتیں ہم نے اور گیاں پر لے لیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم ختمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ختمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح سے ڈھاک دینا کہ اس میں کوئی دوسری چیز داخل نہ ہونے پائے التختیہ تختیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھاکنا الشیع کسی چیز کو ایسے ڈھاک دینا لا يدخل ہو شیع اس میں کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے استیساک کسی چیز کو بند کر دینا حتی لا يخرج منہ منہ داخل فیہ ولا يدخلو فیہ خارج کسی چیز کو یوں بند کر دینا ایسا سیل کر دینا کہ اس کے اندر جو ہے وہ باہر نہ جانے پائے اور اس کے باہر جو ہے وہ اس کے اندر نہ آنے پائے اگرم بند کر دینا چھپا دینا بلکل ڈھاک دینا اس لیے دیکھئے عربی میں وہ ختمہ اور کتمہ یہ دونوں قریب المخرج لفظ ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں ختمہ میں خا ہے اور کتمہ میں کاف ہے تو کتمہ میں بھی کیا ہوتا ہے چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں عربی میں یہ بہت ہوتا ہے یہ اس کو فقل لغا کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ کے تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں باقی چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو معنی میں ہلکی تبدیل ہی آجاتے ہیں جیسے حزہ اور عزہ ہے حزہ کا مطلب بھی ہلانا ہوتا ہے عزہ کا مطلب بھی ہلانا ہوتا ہے لیکن حزہ جو ہے وہ ہاں آسان مخرج والا ہے ہاں کا مخرج آسان ہے زبان سے تو حزہ کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز کو ہلکے سے ہلانا حضرت مریم سے کہا گیا کہ آپ ہلکے سے تہنی کو ہلا دیں تو کیا ہوگا اوپر سے تو تازہ خجوریں جو ہے وہ تمہارے لیے اوپر سے جو ہے گر جائیں گی تو حزہ مطلب بھی گرانا ہوتا ہے عزہ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا لیکن حمزہ کا جو مخرج ہے وہ مشکل ہے تو عزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بری طرح سے جھنجوڑ دینا ہلا دینا اس کے بارے میں فرمایا ہے شیطان یعضہم مزہ اس طرح کے الفاظیں قرآن مجید کیا دنیا آ رہے ہیں مجھ کو کی وہ جو ہے بری طرح سے ان کو جھنجوڑ دیں گے تو عزہ مطلب ہوتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض مطلبہ الفاظ جو ہے وہ قریب المخرج ہوتے ہیں کوئی ایک لفظ چینج ہو گیا ہوتا ہے اصل معنی دونوں کے جیسے ہوتے ہیں تو ختمہ اور کتمہ دونوں میں ڈھاپنے کے معنی کتمہ میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دیا گیا اور ختمہ مطلب کسی چیز کو ایسا گھیر دیا گیا کہ بلکل وہ چھپ گئی ہے بند ہو گئی ہے اب اس کے اندر سے نکلنے کا راستہ نہیں رہ گیا اسی طرح اسی لیے انگوٹھی کو جو ہے وہ خاتم کہا جاتا ہے کیونکہ انگوٹھی کیا ہوتی ہے اربوک زمانے میں انگوٹھی سے کیا کیا جاتا تھا مہر لگائی جاتی تھی اور جب مہر لگا دی جاتی ہے کسی چیز پر کب لگائی جاتی ہے مہر اگدم لاشک میں نا سارا آپ نے خط کا مضمون لکھ لیا اس کے بعد آخر میں کیا کام ہوتا ہے مہر لگائی تو انگوٹھی ہی جو ہے وہ مہر لگانے کی کام آتی تھی اس لیے اس کو خاتم کہا جاتا تھا یا وہ جو سیل ہوتی ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عام طور پر کہیں پر کوئی پروپرٹی سیل کرتے ہیں تو پروپرٹی سیل کرنے کے بعد تالے لگاتے ہیں اور تالے پر ایسے مہر لگا دیتے ہیں اس کو سیل کرنا بولتے ہیں سیل پیک جو ہم کہتے ہیں یا آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ مشروب کی بوتل ہوتی ہے اس کو بالکل سیل کر دیا جاتا ہے تو پرانے زمانے میں اس کو بھی سیل کر دیا اس کو بھی ٹھپا لگا دیتے تھے پرانہ مجید میں جنت کی شراب کے آج جو ذکر آیا ہے خیتام ہوں المسک مادوی خیتام کا لفظ آیا ہے کہ مشک سے جو ہے وہ اس کو سیل جو ہوگا وہ مشک سے ہوگا سیل تو وہ ختم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو سیل کر دینا سیل پیک کر دینا ایسا بن کر دینا کہ اب اس سے کوئی چیز باہر میں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی تو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علا قلوبہ اللہ نے ان کے دل کو سیل کر دیا ہے اب اس کے اندر ہدایت نہیں جا سکتی کتنی بڑی بات ہے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ بھی ڈر آ رہے ہیں یعنی اس سے بڑھ کر کسی آدمی کے ہدایت کا سامان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر رہا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی در آرہے اور پھر وہ بھی کون اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہا ہے جو سب سے عظیم تنین کتاب ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے کون در آرہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم در آرہے ہیں جو سب سے عظیم رسول ہیں سب سے عظیم کتاب کے ذریعے سے سب سے عظیم رسول در آرہے ہیں پھر بھی یہ ایمان مٹائیں گے کیونکہ ان کا دل اب پیک ہو چکا ہے ان کی گمراہیوں کی وجہ سے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ایسا پیک کر دیا ان کی دلوں کو ایسا سیل کر دیا ہے کہ سب سے عظیم نبی سب سے عظیم کتاب سنا کر کے ان کو ڈرار آئے لیکن ان کے دل میں ایمان کی روشنی داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ ان کے بارے میں بلک دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لے کر گائیں گے اور قلب کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے قلب کا اصل مطلب ہوتا ہے پلٹنا تو دل جو ہے وہ پلٹا رہتا ہے نا اس کے مزاج میں جو ہے وہ تبدیلی آتی رہتی ہے سوچ اور خیالات اور جذبات فٹا فٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو کیونکہ دل پلٹا رہتا ہے اس لیے اس کو قلب کہا گیا ہے قلب کا اصل مطلب ہوتا ہے پلٹنا تو دل میں خیالات اور جذبات وہ کس کا بڑا خوبصورت سا شعر شکل بدایونی کا تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلنے شکل بدایونی نہیں دوسرے شعر بدایونی کے یاد نہیں آرہے ہیں مجھ کو نہ کہ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی گھر جو ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ آؤ دیکھو نا تماشا میرے غم خانے کا غم خانہ غم کہاں ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے تو دل کو شاعر نے جو ہے وہ غم خانے سے تشبیح دیئے غم خانہ یعنی جہاں پر غم رہتے ہوں تو کہا میرا دل کی حالت دیکھو کیسے فوراں فوراں تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے لمحے بھر کے لئے آدمی خوش ہوتا ہے اور پھر غم کے بادل اس پر چھا جاتے ہیں پھر خوشی آتی ہے پھر غم آتا ہے کبھی یقین بڑھ جاتا ہے کبھی شک آ جاتا ہے تو دل کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے دل تبدیل ہوتا رہتا ہے جس کے جذبات آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کسی راستے پر دھوپ نکلی ہوئی ہو اور بادلوں کی چلنی کی وجہ سے کبھی دھوپ آ جاتی ہے کبھی چھاں آ جاتی ہے ایسے دل بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا یا دعا ہوتی تھی اللہ کے نبی کی یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیرنے والے مقلب کا مطلب بھی وہی پھیرنا یا مقلب القلوب یہ بھی بلاغت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب لیا تو قلب کے ساتھ ایک ایسا لفظ جوڑ دیا جو اسی کے روٹ وٹ سے بنا ہے اللہ تعالیٰ کا یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے سب قلب علیٰ دین میرے دیل کو اپنے دیل پر ثابت قدم کر دیا اور بھی اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی سے حدیث میں مرتی ہیں حقمقال علیہ السلام والتسلیم تو قلب کا مطلب ہوتا ہے پلکنے والا پھر جانے والا اور بدلتے رہنے والا تو کیونکہ جذبات بدلتے رہتے ہیں اسے لئے اس کو قلب کہا گیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے سننے پر بھی مہر لگا دی ہے سمعن یہاں پہ اب کان کہنے کے بجائے مصدر استعمال کیا گیا سمعن ان کے سننے پر بھی مہر لگا دی ہے وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَة اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے اللہ نے ڈال دی ہیں غشاوہ کا مطلب ہوتا ہے الغطاء الشامل ایسا پردہ جو مکمل ہو شامل ہو پورے طور پر پردے میں ڈال دیں تو عَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشاوہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَلَابٌ عَذِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے عذاب کا مطلب ہوتا ہے الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ وَالْعِجَاعُ الشَّدِيدُ بدترین تکلیف دینے والا نتیجہ عذاب کا مطلب ہوتا ہے ایسا نتیجہ جو تکلیف دینے والا ہو علم سے بنا ہے وَالْعِجَاعُ الشَّدِيدُ اور سخت درد پہنچانا وَجَاعُن کا مطلب درد ہوتا ہے عربی میں اسی سے ایجا بنا ہے شدید مطلب سخت تو سخت درد پہنچانے اور بدترین قسم کے تکلیف میں اقتلا کر دینے کو عذاب کہا جاتا ہے تو دیکھیں اب ایک ایک کر کے ہم نے آیتوں میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی دیکھ لیے ہیں پہلی بات تو اس میں سے آخر سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے عذابِ عظیم ہیں عظیم کی سید بار سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو عذاب رکھا ہے وہ نوعیت کے ادبار سے بھی عظیم ہیں یعنی عذاب کی بھی الگ الگ نوعیتیں ہیں الگ الگ اقسام ہیں الگ الگ طریقے ہیں عذاب دینے کے تو جو کافروں کے لیے جو عذاب کی قسمیں ہیں وہ سب سے خطرنا قسمیں ہیں یعنی جہنم میں ایمان والوں کو بھی عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں جلائے جائیں گے وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں توہید والے توہید والوں کو جہنم میں جلائے جائے گا یہاں تک کی اچھلکیں گوئلہ ہوگئیں بہت سارے لوگ نماز شہننے والوں کو عذاب دیا جائے گا شدیترین عذاب لیکن کافروں کو جو جہنم میں سب سے الگ نوعیت کا عذاب دیا جائے گا وہ جو کافروں کا عذاب ہے وہ مسلمانوں کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا تو نوعیت میں بھی جو یعنی کسمیں ہیں عذاب کی جو سب سے بہترین قسم ہے عذاب کی وہ کافروں کو دی جائے گی وہ قسمیں اس قسم کا عذاب مسلمانوں کو نہیں ہوگا کمیت میں یعنی quantity بھی عذاب کی سب سے بہترین ہوگی کافروں کی مسلمان کو بھی عذاب ہوگا لیکن اس سطح کا نہیں ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا زیادہ کافروں کو ہوگا اور قیفیت کے اعتبار سے بھی عظیم برین عذاب ہوگا یعنی آپ نے دیکھئے جو حدیث کے اندر آتا ہے ابو تاریب کو جوتی پہنائی جائے گی لوہے آگ کی اور ان کا دماغ کھولے گا کہ کون سا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے پر کون سا ہلکا عذاب کافروں کو جو دیا جائے گا وہ سب سے ہلکا عذاب ہے اہل ایمان کو وہ عذاب نہیں اہل ایمان کو عذاب اس سے کم تر دیا جائے گا تو قیفیت کے اعتبار سے بھی اہل ایمان کا جو مسلمان ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے اپنے عمال کی وجہ سے ان کو وہ خطرناک عذاب نہیں ہوگا تو نویت کے اعتبار سے الگ الگ قسم کی عذاب بھی جو ہے جو آخرت میں جو عذاب ہوگا جہنم میں جو عذاب ہوگا کافروں کو وہ بھی الگ الگ نوعیت کا ہے یعنی الگ الگ قسموں کا اور خطرنا یعنی جسمانی عذاب بھی ہوگا نفسیاتی عذاب بھی ہوگا یعنی جیسے جہنم میں جہنمیوں کو رسوا کیا جائے گا مہین عذاب و مہین ایک کہا گیا احانت والا عذاب تو وہ ایک الگ طرح کی توہین ہوگی جو ان کی نفسیات پر بھی عذاب ہوگا ایک تو ہوتا ہے نا بھائی آپ کو درد ہوا کسی نے تماشا مارا تو ایک درد تو آپ کے گال پر ہوتا ہے پر ایک درد وہ ہوتا ہے کہ چار لوگوں کی بیچ میں تماشا مار دیا تو آپ کی انہا کو ٹھیس پہنچی آپ کا ایگو ہٹ ہوا توہین بھی ہوگی یعنی صرف عذاب بھی عذاب کے ساتھ توہین بھی ہوگی ان کو توہین بھی اس کی کی جائے ان کی کی جائے ان کو خوب لتھانا بھی جائے گا تو ان کی سائکولوجیکل بھی عذاب ہوگا جو بائیولوجیکل عذاب تو ہوگا ہی سائکولوجیکل بھی عذاب ہوگا ہم کے اوپر تو سب سے بہترین نویت کا سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک عذاب جو ہوگا وہ کافروں کے لئے ہوگا بلہم عذاب النتیم یہ بات تمہیں بتا چکا ہوں یہ دبل آگیا موضوع یہ تمام کفار کے لئے نہیں ہے اس پر جو ہے وہ یہ کیا نام ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتابیں جو شفاہ علیلیم کی کتابیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہدایت نہیں دے گا یہ سارے کافروں کے لئے نہیں ہیں جو کہ میں نے پہلے بتایا بلکہ رسول پر ایمان لانے والے بشتر لوگ تھے جو پہلے کافر تھے جو انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ ان کے لئے یہ آیتیں نہیں ہیں یہ مخصوص قسم کے کفار ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے گا کہ اللہ رب العالمین جیسے دنیا میں اللہ نے بہت سارے عذاب رکھیں تو ایک عذاب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کافروں کے لئے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا اور ان کو گمراہی ان کے پر لکھ دیتا ہے قرآن مجید میں جو ہے اس معنی میں یعنی دلوں پر مہر لگا دینا اس معنی میں قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ آئیں آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ الفاظ جیسے ختم اس طرح کے الفاظ آپ پڑھیں گے تو ختم کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو طبعہ کا ہوتا ہے کسی چیز مطلب دل پہ مہر لگا دینا دل کو روک دینا ہی دایت سے اکننا کا لفظ آپ ایک جگہ پر قرآن مجید میں ایک آج جگہ پر آپ پڑھیں گے ڈھکن ڈھکن ہوتا ہے دھکن سے بند کر دیا جاتا ہے ایسے ان کے دل کو بند کر دیا جاتا ہے غیطہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آتا ہے پردے کے معنی میں کیلتا طرح ان کی دلوں میں پردہ ڈال دیا ان کی دلوں کو بند کر دیا چھپا لیا ہے غلاف اور ہجاب کا بھی لفظ آتا ہے پردے کے لئے تو یہ بھی الفاظ آتے ہیں اس کے معنی میں ختم کے معنی میں ختم اللہ جو اللہ تعالی نے کہا وقر کا لیک لفظ آتا ہے وقر کا مطلب ہوتا ہے ڈاٹ لگانا جیسے دھکن ہوتے نہیں ایک اوپر سے ڈاٹ لگا دی جاتی ہے بوتل وغیرہ پر تو غشاوہ کا لفظ آتا ہے یہ تو آیا ہی ران کا لفظ آتا ہے اس معنی میں قرآن مجید کے اندر زنگ لگ جانا کی دلوں پر ان کے زنگ لگ گئی ہے اور غل کا لفظ آتا ہے صد کا لفظ آتا ہے صد کا مطلب بھی اور غل کا مطلب بھی جو ہے غل کا مطلب ہوتا ہے زنجیر ڈال دینا دلوں کے اندر اور اسی طرح سے صد کا مطلب ہوتا ہے روک دینا قفل کا مطلب ہوتا ہے تالہ لگا دینا اور ان کو بہرہ کر دینا گونگا کر دینا اندھا کر دینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں اور ان کو ہدایت کے راستے سے روک دینا دلوں کو ہدایت سے پھیر دینا دلوں کو سخت کر دینا اور گمراہ کر دینا غافل کر دینا دلوں میں مرض دال دینا اور دلوں کو پلٹ دینا اور دل کے درمیان میں اور ہدایت کے درمیان میں حائل ہو جانا دلوں میں تہہا پن پیدا کر دینا اور دلوں کو رسوہ کر دینا دلوں کو روک دینا غافل کر دینا کمزور کر دینا اور کفر اور گناہ کو ان کے دلوں میں مزین کر دینا اور ان کو ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کرنا ان کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں دینا دلوں کو موت دے دینا حیات دینے کے بعد اور دلوں سے نور کو روک دینا دلوں میں اندھیرہ ڈال دینا دلوں کو سخت کر دینا یہ سارے الفاظ مختلف قسم کے آئے ہیں اسی طرح دلوں کو تنگ کر دینا زیتن حرجہ قرآن مجید میں جگہ پر آیا ہے کہ دلوں کو تنگ کر دینا یہ سارے الفاظ یہ جو آپ قرآن مجید میں الگ الگ جبوں پر پڑھیں گے یہ سب اس معنی میں استعمال ہوئے ہیں یعنی یہ دل کے امراض ہیں یہ دل کی بیماریاں ہیں یہ بیماریاں کافروں کو حصل لگتی ہیں کبھی کبھی اس کا کچھ اثر مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے بات آئی ہمارے دل میں اگر کوئی دنیا بھی بیماری لگ جاتی کوئی بائیولوجیکل بیماری لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کالیسٹرول بڑھ گیا ہے اور جو آرٹریز کہیں پہ بلوک ہو گئی ہے نسوں میں کہیں بلوکیج پیدا ہو گیا ہے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے خوب تیاریاں شروع کر دیتے ہیں لیکن آج دنیا میں اکثر لوگوں کے دل ایمان اور روحانیت کے اکبار سے بیمار ہیں کچھ نہ کچھ زنگ لگ گیا ہے سیاہی چھا گئی ہے ہدایت قبول نہیں کر رہا دل دققت نہیں پیدا ہو رہی دل کے اندر اللہ اس کی رسول کی باتیں سن کر کے آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں یعنی دل کی سختی کا سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آنکھیں خوشک ہو جائیں آنکھوں سے آسو نہ بہیں دل جو ہے وہ آخریت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے یہ سب دلوں کے امراض ہیں یہ جو الفاظ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھیں اگر میں ان میں سے ہر ایک کی آیت کا مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا تو اس کے لئے ایک الگ ہی درس کا ایک الگ ہی موضوع چاہیے تھا کہ دلوں کو کیا کیا امراض لگتے ہیں یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے اندر آئیں تو یہ بہت فکرمندی کی بات ہمارے دلی ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارا دل بھی تو اس طرف نہیں جا رہا جہاں پہنچ کر کے دل سیاہی مائل ہو جاتے ہیں دل سیاہ کبھی لفظ آئے کچھ حدیثوں میں بھی ایسی آئیں گے لگنے میں فرمایا کہ دل میں جو ہے نکتہ لگ جاتا ہے سیاہ جب گناہ کرتا ہے بندہ اور پھر وہ سیاہی جو ہے وہ بڑھنے لگتی یہاں تک کی وہ بڑھ بڑھ کر کے اس مرحلے میں پہنچ جاتی ہے کہ دل زنگ آدود ہو جاتا ہے دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو یہ بہت فکرمندی کی بات ہوتی کہ بندہ اپنے دل کے لئے جیسے دنیا کے ادبار سے فکرمند رہتا ہے اور تھوڑی سی پریشانی ہونے پر وہ فوراں دل کا چیک اپ کراتا ہے اور دل کا چیک اپ کرانے کے بعد اگر کوئی پریشانی اس کو لگتی تو فوراں احتیاط شروع کر دیتا ہے ایسے ہی جو دل کی روحانی بیماریاں ہیں دل کی ایمانی بیماریاں ہیں جو دل کے ایمان کو لگتی ہیں ان کے بارے میں بھی فکرمند رہے بندہ اس لئے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صاحبی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو کچھ بتائیے تاکہ میرا دل نرم ہو جائے اور دل کی سختی کی شکایت اللہ کے نبی صاحبے کرتے تھے تو وہ اس کو موقع بموقع صاحبے کرام چیک کرتے رہتے تھے جیسے آپ ہارٹ اپنا چیک کراتے رہتے نا ویسے وہ چیک کرتے رہتے تھے کہ کہیں میرے دل میں کوئی بیماری تو نہیں آگئی کوئی اخروی مرض تو نہیں آگیا کوئی ایمانی مرض تو نہیں آگیا اور اگر وہ فکرمندی کے ساتھ اس کو اللہ کے نبی کیونکہ طبیب تھے نا ڈاکٹر تھے اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ڈاکٹر کے حیثیت سے اللہ کے نبی سے وہ دل کی بیماریوں کا علاج جاننے کی کوشش کرتے تھے آج کے زمانے میں اہلِ علم ہیں اہلِ دل علماء ہیں ان کی صحبت میں جانا ان سے ایسی باتیں سننا جس سے دل ایمان کی طرف مائل ہو دل میں گندگی بھر جاتی ہے وہ گندگی صاف ہو یا ہم کوئی اس کی فکر ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل بھی ویسے پرانے ہو جاتے ہیں جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں فس ایمان دل کے اندر ویسا ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو اللہ سے ایمان کے رینیویشن کے لئے دعا کرتے ہیں فس اللہ یجددل ایمان فی قلوبکم اللہ سے دعا کیا کرتا رہو کیا کرو کہ اللہ ایمان کو تمہارے دل کے اندر نیا کر دے اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو دل بھی جو ہے وہ جیسے دنیاوی امراض کا شکار ہوتا ہے ویسے روحانی امراض کا بھی شکار ہوتا ہے اور یہ سب سے بترین مرض جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہور لگا دے اس کو سیل کر دے کہ اس کے اندر ہدایت داخل نہ ہو اچھا اس سے یہ پتا چلا ہم کو ایک بہت اہم بات کی سائیت سے پتا چلی کہ ایمان کی توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے گا تو ایمان کی دولت سے نوازے گا اور اللہ چاہے گا تو ایمان کی دولت چھین لے گا اس لئے بندہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل ایمان کے لئے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے اس کو مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے نیچے کیونکہ ایمان اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے کر یہ تیہ کر دیا کہ ایمان نہیں دینا ہے اس کو توفیق ایمان کی تو بندل کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی اس لیے کتنے سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے اٹھیں کہ زندگی میں بہت ساری نیکیاں کی لیکن ان کے کہیں کوئی کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ان کی موت نہیں کی ایسے بھی لوگ انہوں نے بڑی دعوت کا کام کیا لیکن آخری وقت میں ایمان سے ہاتھ بھو بیٹھے اور خاص طور پر ہمارا دور تو بہت فتنوں کا دور ہے اللہ کے نیوے نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا آئے گا کہ اندھیری رات کے دکڑوں کی طرح جو ہے فتنیں نازل ہوں گے ایک آدمی صبح کے وقت مومینوں کا شام کو کافر ہو جائے گا کوئی شام کو مومینوں کا صبح کو کافر ہو جائے گا ہم ایسے ہی فتنوں کی دور سے گزر رہے ہیں اس لیے بہت بہت اپنی دعاوں میں یہ بات شامل لکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے تو ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ نے بول دیا کہ اس کو ایمان نہیں دینا ہے بعض مرتبہ آدمی گناہوں میں اس حد تک یہ چلا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کی شدت اس کو کفر تک لے کے چلی جاتی ہے آدمی پہلے ایمان کی برائیوں میں نہیں پڑتا پہلے وہ شہوات میں پڑتا ہے اور شہواتوں کا جب بندہ بن جاتے تو کیا ہوتا ہے پہلے اس سے ایمان کی دولت بھی چھنگی جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمائنا اَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَا وَعَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَٰهِ کہ تم نے دیکھا وہ شخص جس نے اپنی خواہیشوں کو اپنا معبود بنا لیا پھر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اس نے غلطی کی تھی اپنی شہواتوں کو اپنا معبود بنانے کی تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی اس کی قسمت میں لکھ دی تو ایمان اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایمان کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں اس لئے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی توفیق طلب کرتے رہنی چاہیے یہ کسی کو نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اگر یہ لکھ دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی غلطی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہار لگا دی تھی اس لئے وہ ایمان نہیں لے کر گئے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کہانا کہ یہ ایمان نہیں لے کر گائیں گے یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے کیا غلطیاں کی اللہ نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے وہ اپنی خواہشوں کی اتباع کرتا ہے یہاں معبود بنانے کا مطلب کیا ہے کوئی خواہش کو مرتی بنا کر اس کی پوجا نہیں کرتا لیکن اپنی خواہشوں کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشوں کو اتنا ترجیح دے دینا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف خواہشات ہے بندہ اپنی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکم کو ٹھکرا دے تو معبود وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے اگر بندہ اللہ کی مقابلے میں اپنی خواہشوں کی اطاعت کرے تو گویا کہ اس نے خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو کیوں کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے علم کے بوجود ان کو گمراہ کر دیا تو اگر اللہ کے بعد ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے اگر اللہ نے ان کی قسمت میں گمراہی لکھ دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر کون ہے جو ان کو ہدایت دے سکتا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کام کیا یہ کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا اسی لئے تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آخرت کی مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی دنیا کی زندگی کو اپنا محبوب بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی تو کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی تھی ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کیونکہ یہ خود گمراہ ہوئے ان کے اندر تیڑھا پنا گیا تو اللہ نے ان کی دلوں کو بھی تیڑھا کر دیا تو ان آیتوں میں آپ دیکھیں اسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کب لگاتا ہے اور دلوں میں تیڑھا پن کب پیدا کرتا ہے اور یہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اس سے پتا چلتے ہیں کہ گمراہی کا ایک درجہ ہے ایسا جہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ واپسی کی دروازے بند کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ اہل کتاب کو ہر آیتیں لاکر دکھا دیں فردیہ آپ کے قبلی کی اتبا نہیں کریں گے اللہ نے ان کے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے اللہ سے دعا کر تیری نیچی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہی کے اس درجے پر نہ پہنچائیں جہاں بندہ جو ہے وہ توبہ کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے کبھی کبھی گمراہی کا ایک عذاب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا پھر بندے کو اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہی کے اس درجے پہ نہیں لے کے جائیں گناہوں کے اس درجے پہ نہیں لے کے جائیں جہاں بندے سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے یعنی ایک ہی ہوتا ہے کہ توبہ کریں یعنی جب اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر حدیث آگے ایک حدیث میں اللہ تعالی بات پہتے ہیں کہ پھر آدمی گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے نیکیوں کو نیکیاں سمجھنا چھوڑ دیتا ہے یعنی دل اس کا ایسا گمراہ ہو جاتا ہے اور نیکیاں اور برائیاں ایسی خلط ملت ہو جاتی ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور گناہ کا احساس دل سے ختم ہو جاتا ہے ایک درجہ یہ ہوتا ہے نا گناہ کرنے کا کہ بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں گناہ کھٹک رہا ہے اس کو سکون نہیں لینے دیتا گناہ اللہ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے تو ایک ایمان کا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں گناہ کر تو رہا ہے پر گناہ دل میں کھٹک رہا ہے احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں وہ گرچہ نفس کے اس کے قابو میں نہیں ہے اور وہ گناہ میں ملوث تو ہو گیا ہے پر گناہ کی لذت نہیں محسوس کر رہا وہ گناہ سے وہ سکون نہیں لے پا رہا ایک بیچینی اور ایک خلیش دل کے اندر گناہ کے لئے موجود رہتی ہے لیکن جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے نیکیوں کو نیکیاں ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے نماز سوڑ کر کے سویا رہتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنی دلدگی کے اندر دیکھتے ہیں اگل بگل میں ازان ہو رہی ہوتی ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہو گناہ کسی زمانے میں انہی عراقی معاشرہ اس کو برا نہ سمجھے زنا ہوتا رہا ہے معاشرے کے اندر لیکن زنا کو کبھی بھی اچھی چیز نہیں سمجھا گیا حتیٰ کی مشرقین مکہ جن کے زنا بہت بڑا عام تغاز کرتے ہیں ان کی لونڈیوں میں وہ بھی زنا کرتے ہوئے اس کو چھپاتے تھے اس لئے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ولا متخیداتی اخدان ولا متخیدین اخدان اس طرح کے الفاظ ہیں کہ خفیہ عشنائی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے تو نکاح کر کے قائم کرو خاموشی کے ساتھ خفیہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے تو وہ بھی زنا کو چھپا کر کے کرتے تھے ظاہر کر کے نہیں کرتے تھے لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں مغربی قوانین ہندوستان کے قوانین کس طرح کے بند ہیں جن سے آزادی دی دی جائے اور جنسی تعلق بغیر نکاح کے قائم ہونا اس کو برا ہی نہیں سمجھا جائے ایون ہمارے ہندوستان جیسے معاشرے میں یعنی مغربی معاشرہ تو بہت پہلے گمراہیوں کے راستے پر جا چکا ہے ہمارے ہندوستان جیسے معاشرے میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے ہم جنس پرست لوگ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے حقوق میں قوانین بنانے کے لیے مظاہرے کرتے ہیں برائی کے برائی ہونے کا تصور ختم ہو گیا یہ اصل میں دل پر مہر لگا دے رہے ہیں ہاں کی برائی کے برے ہونے کا تصور ختم ہو گیا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اللہ اکمل کہتے ہیں کہ وائے ناکامی ہے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کہ کاروان کے پاس جو سامان تھا وہ تو لڑ گیا لیکن اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کارمہ کی دل سے احساسیں زیاں جاتا رہا کہ کارمہ کو جو ہے اپنے خسارے کا زیاں کا مطلب ہے خسارہ تو اپنے خسارے کا احساس بھی نہیں رہ گیا تو نقصان ہو گیا یہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے نقصان کو سمجھنے والا دل بھی نہیں رہ گیا کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو جب دل میں تیہا پناہ جاتا ہے تو بڑائی اچھی رنگ بن جاتی ہے اچھائیاں بڑائی بن جاتی ہیں شرافت کو بے وقفی سمجھا جاتا ہے اور لٹیرے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے یہ بہت ذہین لوگ ہیں تو یہ دل کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب دل پر مہر لگا دی جاتی ہے تو انسان نہ بھلائی کو پہچان پاتا ہے نہ بڑائی کو پہچان پاتا ہے بنا بھلائیاں اور بڑائیاں آپس میں ایسا خلط ملت ہو جاتی ہے کیونکہ انسان جنی سے وہ نور چھین لیا جاتا ہے ہمارے دل میں اللہ تعالی نے ایک نور دیا ہے نا ہر آدمی کو تقویٰ کی بے قدر نور دیا جاتا ہے وہ نور اس کو بتاتا ہے کہ فلا چیز اچھی ہے فلا چیز بری ہے شریعت تو بتاتی ہے شریعت کے ساتھ انسان کی دل میں تقویٰ کا ایک نور ہوتا ہے وہ نور اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی چیز بری ہے اس لئے بعض صحابہ سے اللہ کے بھی نہیں کہنا استفت قلب اپنی دل سے فتوہ پوچھو یہ ہر کوئی دل سے فتوہ نہیں پوچھ سکتا ہے وہ جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے یا جعل دہو فرقان ہے جس کے بارے میں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرقان دے دیتا ہے دل کو فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے حق اور باطل کی درمیان فرد کرنے کی صلاحیت یہ کس کو دیتا ہے اللہ تقویٰ والے کو دیتا ہے تو وہ ایک نور دل کے اندر ہوتا ہے جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو یہ نور سلگ ہو جاتا ہے دل میں اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر آدمی کو وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اچھائی کو اچھائی سمجھنے کی اور بڑائی کو بڑائی سمجھنے کی وہ ایک دنیا کے نشے میں ایسا چور ہوتا ہے کہ وہ پھر جیسے دنیاوی نشے والا آدمی ہوتا ہے وہ فرق نہیں کر پاتا وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے کہیں بھی بھی لیتا پڑا ہوا رہتا ہے گٹر میں پڑا ہوا ہے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے درمیان باز پڑتا ہے وہ فرق نہیں کر پاتا تو ایسے ہی جب کوئی گمراہی کی اندھیرے میں اور گمراہی کے رشے میں پڑتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے پھر وہ فرق نہیں کر پاتا وہ اچھائی اور بڑائی میں فرق نہیں کر پاتا اللہ تعالی ہم سب کو اس قیفیت سے بچائے ہم دو ہم کو اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی سی گمراہیوں سے بھی بچائے اور اتنی بڑی گمراہی سے تو اللہ تعالی ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے اللہ عقادت فرمائے سمجھ میں آ رہے اب ایک چیز اور ہم گور کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی سید کو ختم کر دینا ہے کسی بھی طرح سے میں مطلب میں کئی مرتبہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تفسیر میں آگے کی طرف لیکن یہ کیونکہ یہ مزامین قرآن مجید کے اہم ترین مزامین ہیں اس لیے جب یہ پہلی مرتبہ آئیں گے تو ہم اس کو ذرا سا تفسیر سے اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ آگے پھر ہم کو اور ڈیٹیل میں نہ جانا پڑے دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے نا اللہ تعالی نے ان کے آنکھوں کو اور ان کی کانوں پر اللہ تعالی نے پردہ ڈال دیا ہے مہر لگا دیئے ان کے دل پر مہر لگا دیئے یہ نیچرل پروسیس ہے فطری طریقہ ہے اللہ تعالی نے دنیا میں کیا حصول بنایا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا آپ استعمال نہیں کرتے ہیں پھر کیا ہو جاتا ہے وہ چیز کام کرنا بن کر دیتی ہے ہے نا کوئی مشین اگر رکھی بھی ہو اور آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا وہ مشین اس زنگالوت ہو جائے گی اور وہ کام کرنا بن کر دے گی تو ایسے ہی آنکھوں کا بھی ماملہ ہے دلوں کا بھی ماملہ ہے کام کا بھی ماملہ ہے دل کا کام کیا ہے دل کا کام صرف دھڑک کر کے دگوں میں خون سپلائی کرنا نہیں ہے دل کا کام ہے غور و فکر کر کے اللہ تعالی کی ہدایت کو سمجھنا یہ دل کا اصل کام ہے دل کیا کرتا ہے دل کائنات میں غور کر کے اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے ہدایت تک پہنچنے کا کام یہ اصل دل کا کام ہے لیکن کافر اس دل سے وہ کام نہیں لے رہا وہ دل کو اللہ کی نشانیوں کو غور کرنے کا عالی نہیں بنا رہا آنکھوں کا کام کیا ہے آنکھوں کا کام محض چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے خالق کائنات کی قدرت کو سمجھنا ہے لیکن آنکھیں کافر کی سورج تو دیکھ رہی ہیں سورج کے مالک کو نہیں پہچان رہی ہیں چاند تو دیکھ رہی ہیں چاند کے رب کو نہیں پہچان رہی ہیں بارش ہوتی بھی دیکھ رہی ہیں زمین سے نباتات اکتے دیکھ رہی ہیں جسم دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے ساری چیزیں نشانیاں ہر جگہ بھی قریبی ہیں لیکن یہ آنکھیں اس سے پیچھے جا کر کے اس کائنات کے خالق کی عظمت نہیں دیکھ پا رہی ہیں اس کی قدرت نہیں دیکھ پا رہی ہیں تو کافر جو ہے اللہ نے فرمایا لہم قلوبن لا يفقہون ابیہا ان کے پاس دل ہے لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں لہم آئینن لا يبصرون ابیہا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں لہم آزانن لا يسمعون ابیہا ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں اولاہی کا کل انام بل ہم عدل یہ جانوروں کی طرح ہے یعنی جانور ہوتا ہے وہ صریف سامنے کی چیز دیکھ پاتا ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر کے ان سے استدلال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس معاملے میں تو یہ جانوروں کی طرح ہیں جیسے جانور ہے اس کو بس وہی دیکھتا ہے جو سامنے ہیں وہ باہر چپل دیکھ کر کے یہ استدلال نہیں کرے گا کہ کمرے میں کچھ لوگ ہیں اس کو صرف چپل دکھائی دیتی ہے پر انسان کو تو اللہ نے دل والا بنایا دماغ والا بنایا ہے یہ دل و دماغ کیوں دیا گیا ہے تاکہ انسان نشانیوں کو دیکھ کر کے ان چیزوں تک پہنچ سکے جو دکھائی نہیں دے رہی جو چیزیں دیکھ رہی ہیں ان کو دیکھ کر کے ان چیزوں تک پہنچ سکے جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے دل کا صحیح استعمال نہیں کیا آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کیا کان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ دنیا میں اصول ہے آپ کو جو چیزیں دی گئی ہیں آپ ان کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ کام کرنے لائک نہیں رہ جائیں گے تو کیونکہ ان کو دل دیا گیا فالو نہیں کیے تو ان کا دل پھر خراب ہو گیا بھئی جیسے کمپنیاں آپ کو کوئی مشین دیتی ہیں اور ان مشینوں کے ساتھ کچھ انسٹرکشنز ہوتے ہیں اگر آپ کو انسٹرکشنز فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پھر مشینیں کام نہیں کریں گے اپنا تو دل اللہ نے دیا تھا دل کے ساتھ کچھ انسٹرکشنز دیئے تھے کچھ ہدایات دیکھیں کچھ تجاویز اور مشورے تھے کافر جو ہے وہ دل کا جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو اس کا کائنات کا خالق ہے جو اس کے دل کا خالق ہے ان کے سٹرکشنز کو اللہ تعالیٰ کے فالو نہیں کیا اس نے تو پھر دل نے اپنا کام کرنا بن کر دیا بھائی آپ بہتیادی کریں گے شگر کسی کو اگر شگر کا مرض ہو جائے تو اور پھر اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ ایک چارٹ بنا کر کے دیتا ہے کہ بھائی یہ گلیسیمک لوڈ ہے ہر ہر کھانے کا اور آپ کو اتنا اپنے کھانے کے اندر جو ہے وہ گلوکوس کی مقدار اتنی رکھنی ہے فلا فلا چیزیں نہیں کھانی ہیں اب اگر کوئی ڈاکٹر کی بتائی بھی ہدایت کو فالو نہیں کرے گا تو آخر کیا ہوگا پھر اس کے اس کی کڈنی خراب ہو جائیں گی اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی اس کے آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا بن کر دیں گے تو یہی ہوگا اگر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کو فالو نہیں کریں گے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہدایت دی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دیوی ہدایت کو فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پھر آپ کبھی جو آزاں ہیں وہ اصلاً کام کرنا بند کر دیں گے یعنی آپ کا دل ڈھڑک رہا ہے اس کے مطلب نہیں کہ آپ کا دل زندہ ہے یہ بائیولوجیکل اعتبار سے تو ڈھڑک رہا ہے لیکن ایمان کے اعتبار سے اس کو موت آ چکی ہے ہاں فی قلوبی مردن فضادہ ان کے دل میں مرز ہے اور اتلاع اس مرز میں اضافہ کر رہا ہے تم کو وہ جو مرز ہوتا ہے روح کا مرز وہ جو دل کا مرز ہوتا ہے باطنی مرز وہ کسی جو ہے سٹی سکین میں اور کسی جو ہے وہ چیک اپ میں ٹیسٹ میں تو وہ نہیں آئے گا ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی وہ بیماری پر یہ کونسی بیماری ہے یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے دل ہدایت قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک اصولی کائناتی اصول ہے ایک یونیورسل اصول ہے جو ہے ایک نیچرل پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہر چیز کے لئے کہ اب جس چیز کے استعمال کے لئے آپ کو سامان جس کو ہم لوگ سروائیول آف دا فٹیسٹ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اپنا مقصد پورا کرے گی وہی سروائیول کر پائے گی اگر کوئی انسان اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے جو آزا دیئے ہیں اگر ان سے ان کا جو مقصد ہے ان کو پورا نہیں کر رہا تو پھر وہ کام کرنا بن کرنے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بات پر سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہی سے ہی تیہ ہو سکتا ہے کہ کن کے دلوں پر مہر لگتا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو بتا دیا بتا دیا اب ہم کسی کی بارے میں یہ نہیں بول سکتے کہ فلا آدمی کے دل پر مہر لگتا ہی ہے آپ کو تو ہر کافر کو یہ سوچ کے کنونس کرنا ہے اور دعوت دینا ہے کہ ایمان لے کر کے آئے گا کتنو ابھی بڑا منکر ہو آپ ہی نہیں بول سکتے کہ نہیں اس کے دل پر مہر لگتا ہی ہم دنیا میں یہ وہی سے فیصلہ ہوگا کہ اس کے دل پر مہر لگتا ہی ہے ہم خود سے فیصلہ نہیں کریں گی کہ ارے وہ بہت دھیر ہے اس کے دل پر مہر لگتا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ کو جب فیرون کی پاس بھیجا تو کس امید کے ساتھ بھیجا لَأَلَّهُ يَتَزَكَّرُ اَوْ يَخْشَا جاؤ فیرون کو نصیحت کرو شاید کی وہ ڈر جائے نصیحت حاصل کرے نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے آپ نہیں تہہ کریں گے کی کون ہے جس کے دل پر ہدایت کی مہر اللہ تعالیٰ نے جو ہے گمراہی کے مہر لگا دی ہے آپ کا کام دعوت دینا اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَعَلَيْنَ الْحِتَابِ آپ کے تمہیں پہنچا دینا اللہ کا پیغام پھر حساب کرنا ہماری ذمہ دادی اللہ نے فرمایا تو ہم یہ وہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے بعض کافروں کے بارے میں بتا دی اپنے نبی کو کہ ان کے دل پر مہر لگ رہی ہے اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے دل پر مہر لگ جاتی پر ہم یہ ٹائم نہیں کریں گے کہ ان کے دل پر مہر لگی ہے وہی سے کیونکہ مہر لگنے کا معاملہ باطن کا معاملہ ہے غیب کا معاملہ ہے اور غیب کی خبر ہم کو نہیں ہے اللہ کو ہے تو اللہ نے بتا دی اب وہی کا نزول بند ہو گیا اب غیب کی خبروں کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا تو ہمارے لیے ہر طرح کی کافر میں ہم کو اسکوپ ہدایت کا محسوس کرنا ہے کہ کافر کتنا بھی بڑا ہو جائے ہم ایک دائیک حیثیت سے یہ سوچیں گے کہ کس کے بھی ہدایت کا اسکوپ ہے ہو سکتا یہ ایمان لے کر کیا جو ایسا ہوا کہ جو بہت معاند کسیم کے بھی کفار تھے جو اللہ کی نبی کی جان کی دشمن تھے جنہوں نے مسلمانوں بہت تقلیبی پجائی کی وہ بھی اسلام لے کر کے آئے اور پھر اسلام بڑا نام بیدا کیا کتنے اللہ کی نبی کی صیرت میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو بدترین کسیم کے دشمن تھے اپنی زمانے جاہلیت میں لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو سر بلند کرنے والے اور اسلام کے داستے میں شہادت کردبہ پانے والے لوگ بھی کرمہ ابن عبیجہ علی کی کی مثال بہت بڑی ہے کہ آخر آخر وقت تک فتح مکہ کے وقت تک جب بڑے بڑے کافروں نے اسلام قبول کر لیا وہ بھاگ کے جا رہے ہیں لیکن جب اسلام قبول کیا تو کیا اسلام کی شان و شوقت اور اس کے کلمے کو بلند کرنے والے بنے